موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے بیرکارو سلام علیکم طبتم برکتیں اور رحمتیں آپ پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآبا وآلہ محمد وآلہ محمد وصحاب محمد وآلہ وسلم سبحانک اللہم وآبی حمدکا لا الہ الا انتا استغفر وآبا ثوب وآلہی کا ہم سب لوگ اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ مابود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرق ہمیشہ کے لیے توزخی ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا ان کے بعد کوئی نبی پائدہ نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی سب نبی کوئی بھی کسی بھی نبی کی توہین کرتا ہے تو وہ دوزخی ہے سب سے پہلا توہید پرست عابد و زاہد و جنتی شیطان جس کا اصل نام عزازیل ہے اس نے پہلے نبی حلام حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی قیامت تک کے لیے ملعون ہوا مردود ہوا اور ہمیشہ سے وہ دوزخ میں رہے گا عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمت کر لیجئے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباقر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین العابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کامل ایمان نام ہے دل سے جاننے کا معرفت کا زبان سے اقرار کرنے کا کہنے کا اور آزا سے عمل کرنے کا نام یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ایمان جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے ہزار رحمت میں ربی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک سو اٹھتیسویں مرحلہ میں پہنچ گئی آج جن ہستیوں کو ہستی نہیں ہستیوں کو جس کافلے کو جس گروہ کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے انہیں اصحاب القحف رحمت اللہ علیہم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ ولادت ان کی جو ہے وہ پہلی صدی عیسوی کا انتہائی آخر ہے اگر ان کا غار میں جانا دو سو اٹھالیس عیسوی مانا جائے اور یہ تین سو سال سوئے رہے تو دو سو اٹھالیس پلس تین سو یہ پانچ سو اٹھالیس بنے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تئیس سال پہلے کا واقعہ بنے گا تو ایسا کہیں سے ثابت نہیں میرے نزدیک انسائیکلوپیڈیا بٹانے کا جلد ساتویں کی تحقیق جو ہے اس میں تسامو ہو گیا ہے کیوں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے صرف تئیس سال پہلے کا واقعہ ہو اس کے بارے میں پوچھنا اور اس کا صحیح جواب جو ہے وہ نبوت کی علامہ ٹھہرانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بہت پرانا واقعہ ہو تو اس کے بارے میں پوچھا جائے آپ کا مزار موجودہ ملک جورڈن جس کو اردن کہتے ہیں اردن میں اردن اس کے شہر اممان یہی اصح ہے اس کے اندر آپ کا مزار ہے اور آج بھی یہ جگہ جو ہے وہ مر جائے خلائے ویسے تو بہت سے مفسرین نے بہت سے لوگوں نے بہت سی غاروں کے اندر ڈھانچے جو ہیں وہ دیکھے اور کہا اپنا اپنا نظریہ دیا لیکن جو دلائل کرائن اور اثار قدیمہ آرکیالوجسٹ نے جو اسے ثابت کیا ہے زیادہ تر وہ یہی جگہ ہے اور میرے مرشد شیخ الاسلام والمسلمین حجت الاسلام حضرت علامہ پیل سید مدمیمیہ مدہ زلہ العالی بھی وہاں ہی تشریف لے کر گئے اور آپ نے وہاں مختصر لیکچر بھی دیا آج میں اس واقعے کو تصوف میں کیوں بیان کر رہا ہوں پہلی وجہ جو ہمارے لیے جو سب سے پہلی ریزن ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول یہ یاد رکھئے اس کے بعد پھر ہم دوسری چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو تصوف میں اس کو بیان کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی سٹوری کو بیان کیا ہے ان کے واقعہ کو بیان کیا ہے سورة القحف آیت نمبر تیرہ اللہ فرماتا ہے نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَعَاهُمْ بِالْحَقِ ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں معلوم ہوا اولیاء کے واقعات بیان کرنا اللہ کی سنت ہے اس لیے اگر کوئی صاحب یہ کہیں اوہ جی واقعہ بیان نہ کرو قرآن بیان کرو تو بھئی قرآن ہی کے اندر صاحب القحف ہے جی قرآن ہی کے اندر حضرت مریم کا ذکر ہے قرآن ہی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے تو یہ واقعات قرآن مجید کے اندر ہیں تو پھر آپ کہیں گے جی واقعات کیوں بیان کر رہے ہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ تم بات کو بیان کیوں کر رہے ہیں بس یہ ہوتا ہے تو اس میں سے اگر آپ کو سبق ملتا ہے تو یہ قرآن کا اصل ہوئے تو سورة القحف کی آیت نمبر نو سے لے کر چھبیس تک ان اولیاء کا تذکرہ کیا اللہ تعالی نے تو کچھ تو بات ہوئی تو مسلمانوں کے لئے ان آیات میں اسباق ہیں یہ ہمارے موضوع تصوف کی اور مقام اولیاء کی ایک قرآنی دلیل ہے یہ یہ واقعہ اولیاء کا مقام دیکھو جس جگہ وہ آرام کر رہے ہیں اللہ تعالی نے اسے ہمیشہ کے لئے یادگار بنایا دوسری وجہ میں اس واقعے کو کیوں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے نبی محمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ کیسے اب پھر سن لیجی حجر تحاب شاہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی تو مشرقین اور اہل کتاب دونوں پرشان ہونے لگے کیا گیا جائے تو مشرقین میں سے اندر بن الحارس یہ بڑے ممالک کو پھر چکا تھا حتیٰ کہ اس دور میں ایران بھی جا چکا تھا وہاں سے سٹوریز سن کر آتا اور آ کر لوگوں کو بتا تھا مقصد کیا ہوتا تھا تاکہ لوگ قرآن نہ پڑھیں اس کی سٹوریز کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف نہ جائیں یہ شخص اور اقبہ بن عبی معید یہ دونوں جو ہیں یہ اہل کتاب کے ججت سکالرز کے پاس چلے گئے کیوں ان کو مکہ والوں نے بھیجا کہ تم جاؤ مدینہ جا کر ان سے پوچھو کہ کوئی ایسی چیز ہمیں بتاؤ کہ جس سے محمد کی تعلیم رک جائے اور یہ ڈیگریٹ ہمی سے کر سکے کوئی ایسی چیز بتا تم تو پڑھے لکھے ہو تو اب اہل کتاب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تم جا کر تین سوال کرو وہ جواب دے دیں پھر ان کو مت شیڑنا وہ سچا نبی ہیں جواب نہ دے پائیں تو پھر سچا نبی نہیں ہے اب انہوں نے کہا پہلا ان سے پوچھو کہ وہ نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو پہلے زمانے میں نکلے اور غار میں پناہ لی دوسرا وہ شخص کون تھا جس نے زمین کے مشارق و مغارب کا سفر کیا اور تیسرا روح کیا ہے واپس آ کر جب مشرقین نے یہ سوال پوچھے تو پندرہ دن کے بعد وحی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تو نہیں تھے نہ آپ کتابیں پڑھتے تھے پندرہ دن کے بعد وحی آئی اب اس میں حکمت کیا تھی اسی وقت وحی آ جاتی تو اگر اسی وقت وحی آ جاتی تو جواب چند بندے سنتے حقیقت چند بندے جانتے اور شرمندہ بھی چند بندے ہوتے پندرہ دن بعد وحی آئی اب ان پندرہ دنوں کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا کہ خود جا کر ایک ایک بندے کو پکڑ کے بتایا ہم نے سوال پوچھے جواب نہیں آیا ہم نے سوال پوچھے جواب نہیں آیا ہم نے سوال پوچھے جواب نہیں آیا تو ایڈورٹائزمنٹ میڈیا پبلک میں جا کے ایک ایک کو خود بتا رہے ہیں تو پندرہ دنوں کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں انہوں نے جا کر یہ بات نہ بتلا دی ہو تو جب سب کو پتا چل گیا شورت ہو گئی تو پندرہ دن کے بعد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا بلا کر اب جواب دینے لگے اب پندرہ دنوں میں کہیں کسی ملک میں نہیں گئے وہ ہی ہیں اور لوگ آپ کو واش کر رہے ہیں اب پندرہ دن کے بعد آپ نے ان کو بلا کر آؤ میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں اب حضورت جواب دینے لگے فرما لگے رہا مسئلہ روح کا یہ سالون کانی روح کلی روح من عمر ربی یہ عمر رب ہے ایک خلق رب ہے ایک عمر رب ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اس لیے کہ تمہارے پاس علم کم ہے بس اتنے ہی جواب رکھو عمر رب ہے آج تک جو نبی نے جواب دے دیا وہی جواب ہے کوئی آپ کو روح کے بارے میں سمجھا نہیں سکتا ٹھیک ہے تو جو نبی نے جواب دیا وہی آج تک چل رہا ہے دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلکر نین کے بارے میں تفصیل بتا دی تیسرا یہ اصحاب القحف کا واقعہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ واقعہ سنایا تو جتنا حصہ ضروری تھا اتنا بتایا پوری ڈیٹیل نہیں بتایا کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ سنین کے اندر سنین کے اندر نہیں جاتا یہ سن ہے یہ سن ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ صرف اتنا بتاتا ہے جتنا تمہارے لئے ضروری ہے حضور نے فرمایا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں میں لفظ با لفظ نہیں بیان کرتا کیونکہ میں محدث نہیں ہوں کہ لفظوں پہ گفتگو کروں میں نے تو صرف اہم کوئی بات بتنا نہیں ہوتی تو اس لیے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کوئی بات میں یہ اتراز نہ کرے وہ جناب اس کا ترجمہ یہ تھا اس کا ترجمہ یہ تھا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے چند لوگ جو شرک چھوڑ کر توحید کے لئے یہ سب سے الگ ہو گئے تھے یہ واقعہ حضور نے سنا دیا اب یہ واقعہ خود پوچھنے والوں کے عقیدے اور طریقے کے ٹوٹل خلاف تھا کیونکہ یہ لوگ تو شرک کرتے تھے اور جن کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ شرک چھوڑ کر توحید کی خاطر جا کے غار میں بڑھ گئے تھے اب دیکھئے جب پندرہ دن کے بعد وہی آئی اب یہ روک روک کے اب جن کو روک روک کے یہ بتاتے تھے اب وہ روک روک کے ان کو پوچھ رہے ہیں ہاں وہ کیا بنا یار وہ تم نے سوال پوچھے تھے تین ہاں انہوں جواب دیئے کیا جواب دیا وہ جو پہلے زمانے میں نکلے تھے ان کا جواب دیا کہ وہ بدھ پرستی چھوڑ کر توحید کے لیے چلے گئے تھے اللہ نے تین سو سال تک ان کو جو ہے وہ سلائے رکھا اب انہی کے مو سے جواب آ رہا ہے گویا کہ انہی کے مو پہ تھپڑ پڑ رہا ہے اور انہی کے ہاتھ سے پڑ رہا ہے حکمہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اب پندرہ دن وہی کی دیری جو ہے بظاہر یہ وجہ بتائی جاتی ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاء اللہ نہیں کہا یہ بظاہر وجہ بتائی جاتی میں کہتا ہوں کہ حکمت ایک ہی نہیں ہوتی بہت ساری ہوتی اصل میں ہم لوگوں کو اس کا عادی بنانا تھا اور اہمیت بتلانا تھا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو وہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ وہ کرتا ہے یہ بات جار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمیدہ نہیں کرتا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ مراج کے بارے میں بتلانا تھا تو اللہ تعالی نے بایت المقدس کو لاکر سامنے رکھ دیا تھا اقیل ابن عبی طالب کے گھر کی نکر پہ تاکہ حضور دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں تو آپ یہ کہیں اسی کو ہی صرف یہ وجہ بتلانے نہیں وجہ یہ کہ ہمیں بتلانی تھی اس کی اہمیت ہمیں ونہ حضور جو چاہتے ہیں اللہ وہی کرتا ہے اب میں آپ کو بتا دوں خانہ کعبہ قبلہ بنا تو کیسے بنا میں قرآن پڑھ دوں ہم ضرور پر ضرور آپ کو پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جس پہ آپ کی رضا ہے تو اللہ تعالی ان کی رضا چاہتا ہے تو کیا کہا قرآن مجید میں رب ان کی رضا چاہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ اللہ کی توجہ ہٹتی ہے حضور سے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر سے جو ہیں وہ غافل ہوتے ہیں اللہ کے بندوں تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لاکر تشریح کیا کرو ایسے تشریح نہ کیا کرو روکھی سکھی تشریح ہٹتے باگتے دھوڑتے ہو محبت لاکر سلطان باہو سلطان باہو جو ہے ان کا ذکر میں ساٹھ نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں وہاں ذرا جاگے سنیے گا اسے آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ جو دم غافل ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے یہ عام ولی کامل کا مقام ہے تو سید الانبیاء کا کیا مقام ہوگا آپ اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی یاگ سے جو ہیں وہ غافل نہیں نہیں ہر وقت توجہ اس کی ان پر ان کی ان کا دل اس کے ذکر میں مشغول ہے اس وقت اصحاب القحف کا واقعہ بتانا آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی تو اہل القتاب نے کہا تھا جواب دے تو پھر ان کو چھوڑ دینا نہ چھڑا اور پھر ایک بات آپ کو اور بتا دو یہ واقعہ صرف ایک آسمانی کتاب میں ہے توراہ زبور انجیل ان میں نہیں ہے یہ واقعہ یہ واقعہ صرف قرآن مجید میں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے ایک سو سال کے بعد رونما ہوا ہے اس لیے آپ کو انجیل میں نیو ٹسٹرمنٹ اور اول ٹسٹرمنٹ دونوں میں نہیں ملے گئے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس واقعہ کو بیان کرنے لگے اور ایک وجہ اور بھی ہے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابھی بیان کیا ہے ایک سو سال کے ساتھ سنتیس پہ تو میرا دل تھا کہ میں آگے جو ہے وہ خلفاء راشدین جو ہے وہ مکمل کرتا لیکن ایک وجہ جو ہے وہ یہ بنی شیخ القرآن علامہ مفتی غالب حسین اخبر جو ہے خطیب کینیڈا ان کی کال آئی کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ذرا اصحاب القحف کو جو ہے وہ بیان کر دیجی تاکہ آپ کی حاضری ان کی بارگاہ میں ہو جائے تو میں نے سارا کچھ چھوڑ کر ان کی تحقیق شروع کر دی یہ بھی وجہ بنی اب میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اصحاب القحف مفتگو شروع ہو گئی اصحاب القحف میری تحقیق کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تھوڑی سی آنکھ زیادہ کھل گیا آپ کی میں بڑھتا ہوں آگے میرے پاس دلیل ہے میرے پاس دلیل ہے یہ اصحاب القحف وہ جو چھے مشیر ہیں نا وہ چھے مشیر ٹوڑل یہ ساتھ ہے وہ چھے جو ہیں نا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مجھے لگتے ہیں آپ کہیں گے جی وہ کیسے آپ کے بس دلیل کیا ہے اصل میں یہ جو ارراکیم ہے نا جس کو اب قرآن میں آپ رکیم کہتے ہیں یہ ارراکیم وہی علاقہ تھا جہاں اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی حکومت تھی لیکن ذہن میں رہے کہ آج کے دور کے ممالک اور ان کا حدود عربہ اور اس دور کے ممالک اور ممالک کے نام اور حدود عربہ یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آج کا جو ملک ہے وہ اس دور میں کسی کا شہر ہو آج کے دور میں وہ ملک ہے کسی دور میں وہ شہر ہو تو یہ ذہن میں رہے آگے جلے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی زوجہ رالہ بنت مدد ان سے اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے جو ہیں وہ ان کو دیئے بڑے بیٹے کا نام جو ہے وہ تھا نبت نون زبرنا باز بربا تا ساکن نبت اس کے بہت سارے تلفز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے تحقیق کرتے ہو نبت تے کے ساتھ بھی ہے نابت بھی ہے نبایوت بھی ہے نبت یون بھی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نبت ہی استعمال کروں گا کیونکہ آگے جا کر مجھے یہی ملے ہیں نبت اب میں آپ کو بتا دوں گے اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے بڑا بیٹا نبت پھر کیدار ادبائیل مبشام مشمہ دومہ مشاہ حدد تیمہ یطور نفیس قیدومان بڑا بیٹے ہو گئے نبت بن اسماعیل جو ہیں ان کی اولاد مکہ چھوڑ کر اطراف میں چلی گئی یمن میں امان میں جس کو اردن کہتے ہیں جوڑن اردن امان میں ان کا ہولڈ ہو گیا یمن میں بھی ہولڈ ہوا امان میں بھی ہولڈ ہوا وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے ان کی آگے ہو گئے تو ان کو کہتے ہیں مملکت ال امبات یہ آپ کو ملے گا تریمہ مملکت ال امبات انہی اہل نبت کی یہ حکومت تھی انہوں نے کیا کیا کہ بکریاں چرانا چھوڑ دی انہوں نے کام تا بکریاں چرانا تھا بکریاں چرانا چھوڑ دی متمدن زندگی اختیار کر لی انہوں نے یہ اجمی الاصل نہیں ہیں عربی الاصل ہیں مگر پھر بھی حجاز کے جو لوگ ہیں جو یہ مکہ میں رہتے تھے مکہ مدینہ میں جا رہے یہ ان کو نباتی جن کہتے تھے انتے تھے ان کے بارے میں لیکن ان کو نباتی جن کہتے تھے اب نباتی ان کسے کہتے ہیں عربی حجازی نباتی ان کسے کہتے ہیں تو یاقوت بن عبداللہ الحموی ان کا یہ لکھنا ہے یہ کہتے ہیں کہ عربی جو رہے ہیں یہ ہر اس کو نباتی کہتے تھے جو چرواہا اور سپاہی نہیں ہوتا تھا اسے یہ نباتی ان کہتے ہیں یعنی وہ لڑتا بھی نہیں اور اس نے بکنیاں چرانا بھی چھوڑ دی ہو تو یہ زندگی چھوڑ کر اس نے متمدن زندگی اختیار کر لی ہو کھیتی باڑی بھی یہ جیسے آپ لوگ پینڈوں کے ایک گھوہ لے کر ہوتا ہے ویلیجر پھر اس کو آپ کہتے ہیں یہ شہری ہو گیا یعنی اس نے یہ چیزیں چھوڑ دی تو چونکہ انہوں نے بدعانہ زندگی ترک کر دی تھی اس لئے عرب نے تعلق ختم کر لیا اسے اسمائیل علیہ السلام کے اس بیٹی کی اولاد جو ہے وہ اہل النبت کہہ لبائی عیسی علیہ السلام کے ایک سو انہتر سال پہنے ولادت کے اور عیسی علیہ السلام کے چلے جانے اسمان پر جانے کہ ایک سو چھ سال بعد شاہ روم نے جب حملہ کیا تو ان کی حکومت ختم ہوئی تو البطرہ جو ہے اس کو انگلیش میں پیترہ کہتے ہیں ان کا دارل حکومت تھا یہ اسمائیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی جتنی اولاد کی حکومت ہے وہ یہ پیترہ یا البطرہ جو عربی میں بولتے ہیں ان کا دارل حکومت اور اس دور میں اس جگہ کا نام الراکیم تھا جہاں غار ہے الراکیم قرآن میں رکیم ہے تو وہاں پرانی طریقوں میں را کے بعد علیف ہے تو اس علاقے پر اس خاندان کے اہل النبت جو ہیں ان کے گیارہ بادشاہ گزرے ہیں ملوک النباتی اور جب روم نے آ کر ان سے حکومت چھین لی تو اس وقت اس وقت ایریٹوس فورت حاکم تھا اب ظاہر ہے جب یہ احجاز سے باہر آگئے ہیں تو اب الفاظ بھی وہی اختیار کریں گے نام بھی ویسے ہی ہوں گے تو جس وقت ان سے حکومت گیارہ جو بادشاہ تھا ملوک النباتی گیارہ جو تھا وہ ایریٹوس فورت تھا تو رومیوں نے جب حکومت چھینی تھی تو اس شہر کا نام اررقیم سے کیا رکھا پیٹرا رکھنیا اور اربیوں نے البطرا رکھنیا رومیوں نے پھر اس شہر کو کیا کیا اس شہر کو تھیئیٹرز کا مرکز بنا دیا بڑے بڑے تھیئیٹرز یہاں بنا دیا ساتھ ساتھ تمدنی سیاسی معاشرتی ترقیوں کا بھی مرکز بنا دیا اور ایک بہت بڑا مندر جو ہے وہ وہاں بنایا اور یوں یہاں کے لوگ اس کا نام جو ہے وہ بھول گئے اررقیم کوئی نہیں جانتا تھا پیر اسے مگر ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا علم دیکھیے اور قرآن کا موجزہ دیکھیے کہ حضور نے وہی نام لیا جو اس دور میں تھا جب اسمائیل کے بڑے بیٹے کی حکومت تھی اور جب اصحاب القاف اندر گئے تھے جو اس دور میں نام تھا وہی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اررقیم اصحاب القاف وررقیم قرآن کیا کہتا ہے ام حسبتا انہ اصحاب القاف وررقیم تو رومیوں کی جب حکومت آئی تو انہوں نے شام یعنی سیریا فلسطین اور جورڈن اردن اس کو ملا لیا چونکہ بن العمبات ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے اس لئے ابراہیم علیہ السلام کی کعبہ کے اندر مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی وہ دعا کیا تھی وَمِن ذُرُّرِيَتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمْ تَلَّق اس وقت صرف اسمائیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ہماری اولاد میں سے یہ دونوں ہیں ہماری اولاد میں سے ایک جماعت جو ہے وہ مسلمہ رکھ یہ پوری ہے تو یہ صحاب القحف جو ہے یہ وہی گروپ تھا یہ وہی گروپ اب اتنا عرصہ گزر گیا ان کو حجاز سے دور ہے اب ان کی اپنا تمدن ہے ان کا ان کے اپنے نام ہیں تو ان کے دور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی تو اس دور میں وہ ہی مسلم تھا جو وہ ہی تھا تو اس گروپ کے بڑے چھے لوگوں کے باپ حکومت روم میں آل آودے پر فائز تھے وہ اصلی رومی ہوتے تو گد پرست ہوتے لیکن وہ اصلی رومی نہیں تھے میری تحقیقی ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے اب انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ اتنی قتل و غارت ہوئی اب میرا چونکہ ٹاپک رومن ایمپائر نہیں ہے اتنی قتل و غارت ہوئی اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا ایمان شپا لیا لیکن وہ امیر تھے گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اب وہ معاہدوں کی مدد کرتے تھے تو رومیوں نے بہت بعد میں عیسائیت جو ہے وہ قبول کی ہے یہ یاد رکھی ایک بات بتاتا جاؤں جن محدثین اور مفسرین نے اصحاب القاف اور اصحاب الرقیم دو الگ الگ بتائیں ہیں ان سے تسامو ہوا ہے اصحاب القاف اور اصحاب الرقیم یہ ایک ہی گروپ ہے القاف بڑی گار اور رقیم جس علاقے میں وہ گار تھی تو خلاصہ گفتگو کیا ہوا جو میں نے آپ سے گفتگو کی ہے کہ نبت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے ان کی اولاد حجاز سے نکل کر یمن اور جنوب اردن کے علاقہ رقیم میں عباد ہوئی وہاں حکومت بنائی اس علاقے کا نام راقیم رکھا بعد میں پیچرا اور البترا ہوا اسی کو ایفسس بھی کہتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ان کے اٹھنے کے بعد جو بڑا قریبی شہر تھا اور ان کے دور میں بھی وہ فلیڈلفیہ تھا ٹھیک ہے فلیڈلفیہ تو اسی نام کو ہم آگے استعمال کریں گے آج کل آپ اسے اممان کہہ لیجئے جوڈن کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے نام تو بدلتے رہتے ہیں تو اس دور میں جہاں غار تھی وہ ارراقین اور ارقین کو علاقہ زیادہ تھا یہ جب اٹھے تو تب بڑا مشہور علاقہ جو ہے وہ شہر وہ فلیڈلفیہ تھا تین سو چودہ میں رومن نے اوفیشلی عیسائیت کو قبول کیا ہے اب نام سے برکت حاصل کر لیں یہ کتنی لوگ تھے ان کے نام کیا ہیں ایک ہوتا ہے ویسے گفتگو کرنا ایک ہوتا ہے دلائل سے گفتگو کرنا تو یہ کتنے لوگ تھے قرآن مجید نے تعداد کے متعلق کچھ اس طرح گفتگو کی سورة القح آیت نمبر باریس سَيَقُولُنَا سَلَاسَتُ الرَّابِعُوْهُمْ قَلْبُهُمْ وَاَن قریب کہیں گے کہ وہ تین تھے ان کا چوتھا ان کا کتا تھا وَيَقُولُنَا خَمْسَتُن سَادِسُوْهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمَمْ بِلْغَيْبِ کچھ کہیں گے پانچ جوان تھے ان کا چھٹا ان کا کتا تھا رَجْمَمْ بِلْغَيْبِ یہ تمام اقوال جو ہیں اٹکل پچو پر مبنی ہیں زنی ہیں وَيَقُولُنَا اب یہ دیسرا سٹیپ وَيَقُولُنَا وہ کہیں گے سَبْعَتُن کہ جوان ساتھ تھے وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اور ان کا آٹھمہ ان کا کتا تھا رب فرماتا ہے قُلْ رَبِّ عَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ فرما دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے بہتر جانتا ہے مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيمُ تو ان کے واقعے کو ان کی تعداد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں صحیح طرح سے تفسیر مدارک اور تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا صاحب القحف ساتھ ہیں آٹھوہ ان کا کتا ابن کسیر میں ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان قلیل میں سے ایک مائے ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صاحب القحف جو ہیں وہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتا تھا اب مفسرین جو ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو اخل دی ہوتی انہوں نے استدلال کیا آیات سے جب کبھی آپ اصول شاشی پڑھیں گے یا نور الانوار پڑھیں گے تو شروع میں ہی پڑھتے ہیں اشارت الناس عبارت الناس اقتضاء الناس وہ کبھی کبھی اشارہ بھی کرتی ہے ہاں ان اشاروں کو یہی سمجھ رہے ہیں اب ذرا دیکھئے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے تو استدلال کیسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب ان کی تداد تین چوتھا ان کا کتا پانچ ان کا چھٹا ان کا کتا یہ بیان کیا تو بعد میں لکھا رجمم بالغیب کہ یہ اٹکل پچو ہے کہ یہ ان کا گمان ہے اور دوسری کہتے ہیں کہ تین اور چار جب اللہ کہتا ہے سلاسة رابعوہم تو تین اور چار خمسة سادسوہم پانچ اور چھے ان کے بیچ میں واو نہیں آتی جب اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُنَا سَبَعْتُن ساتھ تھے تو پھر آگے بولتا ہے وَسَامِنُهُم تو واو کا استعمال کرتا ہے کہ ساتھ اور آٹھ کے درمیان جو ہے واو بھی ہے سَبْعَتُن وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ تو اس لیے اکثریت نے جو لکھا ہے وہ یہی کہا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے فرمایا سَبْعَتُن وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ تو ایک تو ساتھ اور آٹھ کے بیچ میں واو آئی دوسرا اس کے بعد رجمم بالغیبے نہیں لکھا تو کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ہیں تو جب ہمارے پاس حدیث آ جائے صحابی کا بیان آ جائے تو پھر ہم اسی کو ہی ترجیح دیتے ہیں یہ بات جاتا رکھئے گا تو ان کے نام کیا ہیں ناموں کے تلفز آپ کو مختلف ملے گے ایک تو ان ناموں نے ٹرائول بہت کر رہا ہے اب جو زبان والا اسے پرناؤنس کرے گا وہ تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہے اب انگلیش والے جب آپ کا نام لیتے ہیں بھاکستان ٹھیک ہے نا تبدیلی ہوگی نا وہ علیہ فی بیچ میں سے نکل گیا اب عربی بولیں گے تو ان کی ایک اپنی مجبوری ہے وہ بھاکستان ان کی اپنی پرابلم ہے تو زبان میں جب ٹرائول کرتا ہے ورڈ اب دیکھ لیجیے پنجابی میں اردو کے جب الفاظ آتے ہیں صحیح ہے نا انہوں نے بھی ٹرائول کر رہا ہے لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ میں جو بالکل قریب تر ہیں انہیں آپ تک بیان کر دو تلفز بھی چینج ہوئے ان کے حروف بھی چینج ہوئے میرے مشہد سید مدنی میاں نے غار پہ تقریر کرتے ہوئے جو ہے وہ فرمایا آپ ہمارے مرشد مدنی میاں کے لیکچر سنا کرو دل کرتا ہے بندہ کپڑے پھاڑے ایک وجدانی قفیت تاری ہو جاتی اشرفی چینل کے اوپر آپ کے لیکچر آتے ہیں اور یہ چینل آپ ہی کی سرپرستی میں چل رہا ہے یہ بات یادر کیے گا اور میرا کوئی عقیدہ میرے مرشد کے الٹ یا خلاف نہیں ہے جو لوگ پرپو گنڈا کرتے رہتے ہیں یہ سب لوگ سن لیجئے میرا وہی عقیدہ ہے یہ دوزار انیس میں میں یہ جملہ سب کے سامنے گئے میں کہہ چکا ہوں وہی میرا عقیدہ ہے جو میرے مرشد کا عقیدہ ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سٹڈی میں یہ بات نہ پہنچنے تک کچھ ہم سے غلطی ہو جاتی تو معافی کا دروازہ تو کھلا ہوگا نا بھئی آپ لوگوں کے لئے کھلے ہوئے ہیں تو مولوی کے لئے بند ہو گئے ہیں سارے اثر گز نہیں تو مرشد کا لیکچر جو ہے وہ نشر ہوتا ایسے نکات اور ایسی گہرائی اور گرائی سے نکتہ نکال کے بیان فرماتے ہیں اللہ حکر جللہ شان ہو آدمی کی روح میں وجدان آ جاتا ہے روح تڑپڑتی تو سنا کریں اشرفی چینل پہ یہ آپ ہی کی سرپرستی میں یہ چینل جو ہے وہ چل رہا ہے میرے مرشد نے یہ فرمایا ہے کہتے ہیں کہ دو ناموں کے تلفز میں اختلاف نہیں ہے مقسل مینہ اور یا ملیخہ وہ یہ فرما رہے ہیں تو میں نے بھی بہت احتیاط کے ساتھ نام بما تلفز آپ کے پاس لائیا ہوں سن لیجئے مقسل مینہ یہ سردار ہیں حضرت مقسل مینہ دوسرا یملیخہ تملیخہ بھی کہیں نہیں کہیں مرتونس نینونس سارینونس زونوانس فلیستت یونس اصل میں اس دور کے اندر جو نام تھے نا ان کے آخر میں نس لگتا تھا ن ای ایس جیسے ایک بادشاہ خزرا ہے انٹونائنس تو وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے ان کے آخر میں نس لگتا انٹونائنس اور ہو سکتا ہے کہ وہ انٹونائنس جو ہے وہ ہماری عربی میں آکے نس بن گیا ہو جیسے یونس ہو سکتا ہے پوسیبلیجی ہے لیکن یہ جو نام ہے اور ان کے کتے کا نام کتمیر یہ تقریبا ہر جگہ اکثریت کے ساتھ اگر لل اکثر حکم القل کہتے ہو تو پھر کتمیر کے نام میں کوئی اختلاف نہیں سوائے ایک بک کے پتہ نہیں انہوں نے کس وجہ سے کلر کی وجہ سے بیان کر دیا ہوگا تو کتمیر ہمیں دوبارہ بولنے لگا ہوں نام پھر سن لیجئے حضرت مقسلمینہ یملیخہ مرتونس نینونس سارینونس زونوانس فلیستت یونس اور ان کا کتہ آٹھمہ کتمیر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نبت کی اولاد کی وجہ سے موجودہ یمن اممان ان کے علاقوں میں توحید کا سبق چلتا رہا تھا اسماعیل علیہ السلام موہد تھے آپ کا بڑا بیٹا موہد اب چونکہ وہ وہاں سے ٹریول کر کے ہجرت کر کے یمن اور امان میں آپ کی اولاد بسنے لگی تو وہ توحید ان کے اندر چل رہی تھی اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ایک جماعت ہونا چاہیے تو وہ جماعت رہی وہ جماعت رہی اور حکومت بھی رہی تو جب رومیوں نے حکومت چھین لی تو توحید پرست جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے چونکہ قابل تھے صلاحیت کے مالک تھے گورنمنٹ میں اللہ عدد پر فائز ہو گئے تو اصحاب القحف میں سے چھے جو ہیں وہ دکیہ نوس کے مشیرے خاص تھے جب وہ دربار لگاتا تھا تو تین دائیں طرف بیٹھتے تھے اور تین بائیں طرف بیٹھتے تھے اتنا بڑا مقام تھا اصحاب القحف جو چھے ہیں فلیس تک یونس کو چھوڑ کر وہ چرواہا تھے رستے میں ملے تھے تو وجہ کیا تھی یہ چھے کو یہ مقام کیوں ملا اس کی دو بجے تھی ایک ان کے جو باپ تھے وہ روم میں ایڈرین جو ہے ایڈرین اس کے مشیر تھے ایک ریزن یا پھر ان میں سے کسی کا باپ جو ہے وہ فلیڈالفیا جو ہے یعنی امان وہاں کا وہ رئیس تھا ہر دو صورت میں دکیہ نوس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کے بچوں کو اپنے پاس رکھے یہ تھی ریزن تو ان میں سے سب سے بڑا عدہ جو تھا وہ اور اعلی مقام جو ہے وہ حضرت مقسل مینہ رحمت اللہ علیہ کا تھا یہ جو مقسل مینہ ہیں ان کے والد گرامی شہنشاہ روم ایڈرین کے دربار میں مشید اب دکیہ نوس نے کیا کیا چونکہ ان کے والد گرامی اعلی عدے پہ اور پھر روم کے اندر تھے بڑے دربار میں تھے اس نے اپنی بیٹی ہیلن کی شادی حضرت مقسل مینہ سے کر دی رومیوں کا مذہب جو ہے وہ شرک تھا توحید پرستی کے سخت خلاف تھے جو اللہ کو خالق مانتا تھا اسے جلا دیا یا اڑا دیا ایڈرین جو تھا اس دور میں اصحاب القحف کے دور میں جو شاہ روم تھا اس کو ایک دفعہ پتا یہ چلا کہ اس کا جو کزن ہے فلابس فلمناس یہ فلابس فلمناس جو ہے وہ موہد ہے اس نے اپنے کزن کو بیوی سمیت جو ہے وہ قتل کر دی اس سے اندازہ لگا لیجی آپ کہ موہد جو ہیں وہ دربار میں کبینہ میں شامل تھے ہاں اور یہ سارا اثر تھا کچھ ان کا کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہواری تھے ان کی قلیم کا بھی اثر تھا تو حضرت مقصل مینہ کے ساتھ دکیہ نوس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہیلن کی شادی کر دی اللہ کی قدر دیکھو اچھے بندوں کو بیوی بھی اچھی مل جاتی حضرت مقصل مینہ موہد ہیں تو بیوی بھی موہدہ آپ حیران ہوگئے دکیہ نوس کی بیٹی موہدہ اب آپ کی جستجیو بڑی کے یہ نیمی صاحب یہ کس طرح ہوا اصل میں یہ جو ہیلن ہیں ان کی والدہ کے ساتھ دکیہ نوس نے زبردستی شادی کر لی تھی موہدوں کے علاقے کے اوپر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا ان کی والدہ بڑی خوبصورت تھی ان سے زبردستی شادی کر لی انہوں نے اپنے دین کو توحید کو چھپائے رکھا لیکن کب تک جب فیلیڈلفیا کے اندر بڑا مندر بنا تو ایک روز وہ اس مندر میں چلی گئی جا کر خود دھکا دے کر اس بڑ کو گرا دیا جو ان کا سب سے بڑا بڑ جبٹر جب گرایا اس بڑ کا گھرنا تھا بہنچانا گیا پوری سلطنت میں اطلاع دی گئی کہ آنکھ کی بیوی نے بڑ کو نیچے گرا دیا دکیہ نوس خود آیا خود آیا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی وہی کھڑی اور پاس ہی یہ ہیلن تب یہ بہت چھوٹی تھی پاس ہی بیٹی بھی کھڑی کیوں تم نے گرایا اسے آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اچھا ٹھیک ہے ستون کے ساتھ باندو اسے باندی آ گیا اردگر لکڑی رکھ دو اردگر لکڑی لگا دی لکڑیوں کو آنکھ لگا دو لکڑیوں کو آنکھ لگا دی یہ ہیلن اس وقت اپنی ماں کو آگ میں چلتا ہوا دیکھتی رہی اور روتی رہی آپ سمجھائیے آپ کو یہ کیوں موہدہ تو یہ بھی اسی دین پر تھی جس دین پر ان کی والدہ تھی والدہ کو تو جلا ڈالا باپ نے ان کی پرورش کی لیکن یہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا جرم سمجھتی تھی بڑی ہوئی تو اللہ تعالی نے پھر ان کو بھی خامد وہ دیا کہ جو موہد حالانکہ بظاہر کوئی صورت نہیں تھی تو اس لیے میں سب جتنی جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ظاہر ہے میری بیٹیوں کے برابر ہیں اللہ سے وہ دعا مانگا کرو اللہ سے اور نیکی کرو جا اللہ ہونہ سبم و سہرہ یہ میکی اور سسرال اس نے رکھے بس اپنے ماں باپ کی سیوہ کرو آگے اللہ تعالی بھی تمہیں ویسا ہی اچھا شوہر عطا فرما دے گا اب دیکھو کوئی توقع ہے حالانکہ ان کے ساتھ شادی جو ہے وہ جولیس کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالی نے انہیں یہ خود موہدہ ہیں موہد ہی دی حضرت مقسل مینہ کی شادین کے ساتھ ہو گئی تو حضرت مقسل مینہ کیا کرتے اپنے عودے کی وجہ سے ہر جگہ جاتے اور چھپ کر موہدوں کی مدد کرتے اور اکثر مظلوموں کو رومی سپاہیوں کے ظلم سے بچاتے بعض وقت آپ کی سپاہیوں سے لڑائی بھی ہو جاتی دور علاقے کے اندر وہ نہیں پہچان پاتے کیونکہ وہ ہر وقت یہاں تو نہیں آتا آپ سپاہیوں سے لڑتے آپ کی موہد خاندانوں سے وفاداری طرفداری جانبداری کی خبریں آہستہ آہستہ بادشاہ تک جانے لگیں یہ کام دکیان اس کا جرنیل جولیس کرتا تھا وہ کٹھی کرتا تھا خبریں کیونکہ اس کو حضرت تھا وہ خود شادی کرنا چاہتا تھا تخت تک جانا چاہتا تھا مگر جب ہیلن کی شادی جو ہے ہیلن بانو ہیلن کی شادی جو ہے وہ حضرت مقسل مینہ سے ہو گئی اب وہ انہیں بادشاہ کی نظر میں گرانا چاہتا تھا تو پھر دیکھا یہی چاہتا تھا کہ گورنمنٹ پسند کسے کرتی ہیں کونسی چیز بیان کی جائے آدمی کو کس طرح پھسایا جا سکتا ہے کونسی چیز امپورٹن ہے اس دور میں یہی تھا کہ کسی کو مواہد ثابت کر دو وہ بندہ گیا تو اب جولیس جرنل جولیس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اس نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیا ایک جسوس کو ہائر کرا اس کی ڈیوٹی یہی تھی کہ تم ہر جگہ جاؤ تلاش کرو اور ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے کرو ایک دفعہ کیا ہوا کہ دکھیانوس نے ایک مواہد کو مات ڈالا اس کی فیملی کو دلاشتہ دینے کے لئے حضرت مقسل مینہ رحمت اللہ علیہ چلیں گے اس بات کی خبر جو ہے وہ جولیس کو ہو گئی آپ کو دربار میں پہنچنا تھا مگر پہنچتے دیر ہو گئی آپ جو دربار میں دیر سے آئے تو دکھیانوس نے پوچھا دیر کیوں ہوئی آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے ہم کہاں تھے تو انہوں نے بات کو ٹالنا چاہا لیکن جولیس نے کیا کیا اس نے کہا جی حضور یہ جن کو آپ نے جس کو مارا ہے اس کی فیملی کی مدد کرنے کے لئے دے ہوئے تھے کیانوس بولا تم میری بیٹی کے خامد ہو مگر یاد رکھو اگر کسی دن ثابت ہو گیا کہ تم مواہد ہو میں تم کو ضرور سزا دوں گا یقین نہ ہو تو اپنی بیوی سے جا کر پوچھ لینا مہنی اس کی ماں کو جو ہے وہ آگ میں چلا دیا تھا آپ نے دل میں کہاں میں جانتا ہوں اب یہ پہلی جھڑب تھی جو دکیہ انوس کے دربار میں حضرت مقسلوینا رحمت اللہ کے ساتھ ہوئی پہلے ایک دوسرے کا نہیں پتا تھا جب یہ ہوئی اب لوگوں کو آجسہ آجسہ پتا چلنے لگا خاص طور پر یہ چھے جو بندے تھے یہ ایک دوسرے کے اب قریب آنے لگے اب بات کھلنے لگے دربار میں جب باتیں آئیں تو یہ اب چھے جو ہیں ان کی آپس میں دوستی ہیں تو جو چھپے ہوئے تھے وہ کھل کر سامنے آگئے وہ باقی پانچ مشیر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے ان میں پکی دوستی ہو گئی ان کی ازواج کی بھی آپس میں دوستی ہو گئی ازواج کی ازواج کے ساتھ ان کی ان کے ساتھ تو اب کیا ہوا کہ ان پانچوں کی وجہ سے خفیہ مقامات پر تحید پرستی اور حلاقِ آلیہ کے حلقے جو ہیں وہ بننے لگے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمبوت جاری تھی اس لیے یہ ان کو ہی نبی مانتے تھے جولیس کی مخبری تیز تر ہو گئی آپ چونکہ دربار میں ہوتے تھے آپ کو گورنمنٹ کی مومنٹ کی خبر ہوتی تھی کہ گورنمنٹ نے آپ کیا آرڈر دیا کیا تو آپ کو پتا تھا کہ کونسے حلقے میں کونسا مبلگ تقریر کر رہا ہے ایک مبلگ کی گرفتاری کی آرڈر جار ہوئے آپ نے فوراں سے بندہ بھیج دیا کہ بھائی یہ مبلگ کو یہاں سے اٹھا کر غیب کر دو ورنہ یہ قتل کر دیا جائے گا تو اس مبلگ کو لینے کے لیے آپ نے اپنی سواری بھیجی اور آپ کا اپنا ہی کوچوان تھا اب کیا لفظ بلوں آپ کو سمجھ میں آ جائے خادم تھے وہ ان کے کام بڑے تھے نام ان کا گیالہ اس تھا سارے کام وہ ہی کرتے تھے ان کو بھیجو مگر اسے ملوم ہو گیا جولیس کو ملوم ہو گیا اس کے جسوس نے بتا دیا کہ مقسل مینہ کی بھگی گاڑی استعمال ہوئی ہے اس دور میں ہی گاڑی ہوتی دی بھگی استعمال ہوئی ہے اسی کا گھوڑے ہیں اور گیالس اسی انہی کا ہی خادم لے کر گیا ہے اس نے فوراں جو ہے یہ عدالت میں پیش کر دی دربار میں پیش کر دی اور کہا جی فلان سپاہی کو مقسل مینہ نے مارا ہے وہ ٹیکس لے رہا تھا گورنمنٹ کے لیے انہوں نے اس کو ٹیکس لینے سے روکا اور اسے مارا بھی ہے اور یہ واز کی کئی محافل کے اندر خود بھی شریکت ہوتے ہیں اور انہوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تک کہ انہوں نے اس نے گرفتار ہی کارڑ دی گرفتار کر لیا جائے ان پانچوں کو گرفتار کر لیا اب ان کا گرفتار کرنا تھا چھے مشیر کچھ چھوٹے نہیں ہیں خود بھی مشیر ہیں اور ان کے کچھ کے باپ فلیڈلفیا کے ٹاپ کے رئیس ہیں اور کچھ کے ایڈوین کے دربار کے اندر مشیر ہیں اب اگر دکیہ نوز ان کو سزا دیتا ہے تو بغامت کاندیشہ ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کرو تو کیا کرو انہی دنوں میں شاہ روم جو ہے ہیڈرین وہ دورے پہ آیا ہوا تھا کیونکہ یہ جو ہیڈرین ہے یہ اس کا بچپن کا دوست تھا دکیہ نوز کا وہ اسے ملنے کے لئے آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں سزا دوں اور فنسوں اور میری گورنمنٹ کمزور ہو جائے یہ شاہ روم کے سامنے پیش کرو وہ تو دورے ہی اس لئے کیا کرتا تھا ایڈرین کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو اس کے دورے کا مقصد ہی اور کچھ نہیں ہوتا تھا ہر بادشاہ کے دورے کا کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا جہاں جہاں سے گزروں جتنے بھی توحید پرستا ہیں اڑا کے رکھتا مارتا جلا دیتا اجاڑ دیتا اس کا مقصد ہی صرف یہ ہی ہوتا تھا اس نے ان صبح دربار کے اندر ان چھے کو پیش کر دیا جب پیش کیا حضرت مقصد مینہ حضرت یملیخہ حضرت مرتونس حضرت نینونس حضرت ساری نونس حضرت زنواز رحمت اللہ علیہم چھے کو پیش کر دیا دربار میں جب پیش ہوئے تو ایڈرین کے سامنے کھڑے ہوئے اب ذرا دیکھنا ایڈرین کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اور سورة القحف کی آیت نبت تیرہ پہ کیا نقشہ کہیں چاہے ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں بے شک یہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے مزید ہدایت دی اور آیت نبر چودہ پہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یوں فرمایا بڑی بات ہوتی ہے جو مشہور ہے اپنی صفاقی میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ چھے اولیاء اکرام اب کیا گفتگو کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے وَرَبَتْنَا عَلَا قُلُوبِهِمْ تو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے فَقَالُ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّدُعْ مِنْ دُونِهِ لَا حَلَّقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَدَتَا انہوں نے بھرے دربار میں کہا کہ ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سماح کسی محبود کی عبادت نہیں کریں گے ورنہ ہماری بات حق سے بہت دور ہوگی یہ اس کے سامنے بولا کیونکہ اس کو سجدہ کرنا ضروری ہوتا تھا اس کو بھی اور بوتوں کو بھی اس کے بوتوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوگی جناب ابراہیم ہی کی تو اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی بڑے بیٹے کی اولاد ہی سے تو ہیں بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے وہی منظر ہے کہ نمرود جو ہے وہ سامنے ہے اور ابراہیم علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے دربار میں جب آج ایڈرین سامنے ہے اور اصحاب القاف رحمت اللہ علیہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اب زیادہ جملس ہو نہیں ہے حضرت مقسل مینہ نے کہا کہ جسے مخلوق بنائے وہ خالق نہیں ہوتا بنانے والے کو خالق کہتے ہیں بنانے والی کو خالق کہتے ہیں انسان کی پہلی بےوقوفی تو یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنا ہوئے بت کو پوچھتے ہوئے لفظ خالق کے مانا کو بھی بھول جاتا ہے اس سے بڑی شرک کی نحوست کیا ہوئی واہ حضرت مقسل مینہ رحمت اللہ کی قبال کی یہ لائن دیکھیں کہ شرک کی اتنی بڑی نحوست ہے شہنشاہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ انسان بت کی پوجا کرتے ہوئے لفظ خالق کے مانا کو بھول جاتا ہے کیونکہ خالق تو بنانے والے کو کہتے ہیں دوسرے صاحب بولے کیونکہ دربار میں ایک کی گفتگو نہیں ہے کالو ہے کالا نہیں ہے کالو ہے ایک صاحب بولے آلہ چیز کا مٹیریل آلہ ہوتا ہے اگر یہ گوڑ ہیں ساری کائنات انہوں نے بنائی ہے تو ان کا مٹیریل بھی آلہ ہونا چاہیے یہی وجہ ہے اللہ کسی شہ سے نہیں بنا کیونکہ اس سے آلہ کوئی ہے ہی نہیں خدا کا کسی شہ سے بنا ہوا ہونا اس کی محتاجی کو ظاہر کرتا ہے اور محتاج خدا نہیں ہوتا سارا دربار تقریر شد رہا ان میں سے ایک بولے کو نظر اس لیے نہیں آتا لوگ لوگوں کو بت نظر آتے ہیں لیکن اللہ نظر نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ کہ ہمیں طاقت نہیں ہے دوسرا جو نظر آئے روز نظر آئے اہمیت کم ہو جاتی ہے ترب میں کمی ہو جاتی ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتا محسوس ہوتا ہے جیسے روح ہوا خوشی غمی درد ان نظر نہیں آتے کہ آپ کو کہ یہ وجود ہے اس کا یہ محسوس ہوتے ہیں اور یہ اس کی مخلوقات میں سے ہیں اللہ کو مخصوص کرنے کے لیے عقل سلیم کا ہونا ضروری ہے سارا دربار انہیں اور ان کی بے باقی کو دیکھ رہا تھا اتنی پاور کہ یہ ایڈرین کے سامنے شہنشاہ روم کے سامنے بور رہے ہیں ایڈرین کا غصہ عروج پہ جا رہا کیونکہ وہ تو خود کو سجدہ کروایا کرتا تھا اپنے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کروایا تھا اس کی اپنے گارڈز تھے اس نے حکم دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی ہیں فورا نے ان کو بانگ لیا گیا اور زندہ میں ڈال دیا اب صبح ان کی گردنیں اڑانی تھی رات کو کیا ہوا کہ جیل کے ایک سپاہی نے ویڈیاس نے جا کر ان کو کھول دیا حضرت مق سلمینہ سے کہا کہ میں روم کے خداوں کو نہیں مانتا مگر مجھے بھرے دربار میں آپ کا بیان سن کر لگا کہ آپ کا خدا سچا ہے کیونکہ اس کے آپ جیسے پیروکار ہیں میں آپ کی زنجیریں کھولتا ہوں آپ بھاگ جائیں جو ہی یہ جیل سے نکر رہے تھے آفیسر اندر داخل ہو گیا وہ آفیسر جو ہے ان کو پکڑنے لگا تو سپاہی نے آفیسر کو روک لیا اتنے میں حضرت مق سلمینہ رحمت اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے نکل چکے تھے یہ روکتا رہا روکتا رہا جتنی اس میں طاقت تھی لیکن آفیسر نے جو اس سے بڑا آفیسر تھا اس نے اس کی گردن اڑھا دی تب جا کے اس کی جان چھوٹی اور وہ بھاگا وہ دربار کی دربار اور وہاں جا کر اس نے اطلاع دی کہ مجرم فرار ہو گئے یہ چھے مشیرانِ عالی جو ہیں جیل سے نکل کے حضرت مق سلمینہ کے ساتھ ان کے گھر میں پہنچے ان کے گھر میں جب پہنچے تو اتفاقی طور پر ازواج جو تھی وہ وہیں اکٹھی تھی جن جن کی شادی ہوئی تھی حضرت مق سلمینہ ابھی اپنی زوجہ سے ملی ہی رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے کہ دروازے پہ نوکی ہو گئی آپ سمجھ گئے کہ جولیس آ گیا اس سارے محل کے پچھلے دروازے سے نکل گئے دروازہ دیر سے کھولا وہ اندر آیا تھوڑا وقت مل گیا فوراں آرڈر دیا تلاش کرو ان کو کس کمرے میں ہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں یہی ہوں گے اب وہ تلاش کرنے لگے اور وقت مل گیا یہ خفیہ راستے سے فصیل کی دیوار تک پہنچ گئے کمند ڈالی ایک ایک کر کے اوپر چڑھتے گئے اور دوسری طرف پھلانتے گئے ایک ایک کر کے جب اس کو گھر میں کوئی نہیں میرا اب یہ بھاگا اس نے سوچا کہ فصیل سے جا سکتے ہیں باہر کیونکہ شہر کے اندر ہوں گے تو پکڑے جائیں گے اس دور میں شہر کیسا ہوتا تھا اس شہر کے ارد و گرد قلے کی دیوار ہوتی تھی تو قلے کے اندر ہی سارا شہر بھی ہوتا تھا یہ فصیل سے کمند کے ذریعے سے دوسری طرف اتر گئے اللہ تعالی کی قدر دیکھئے کہ آخری ساتھی جو ہے پانچ ماہ وہ اتر رہا تھا اس وقت جو ہے وہ سباہی پہنچا اس کو کچھ شک پڑا اندھیرے کے اندر کچھ چیز حرکت کرتی ہیں نا اسے شک پڑتا ہے اسے شک پڑتا ہے کہ یہاں اسے کوئی چلا گیا ہے انہوں نے یسی کو بھی کھینچ لی اب بڑی تیزی کے ساتھ حضرت مقسل مینہ رحمت اللہ علیہ اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے ان کے فرار کی خبر جو ہے وہ ایڈ روین کو ہو چکی ایڈ روین کی رات کی نیند اڑ گئی یہ اس کی شکست ہے کہ قیدی جو ہے وہ جیل سے بھاگ گئے ساری رات ٹاہلتا رہا لیکن صبح اس کو جیروسلم روانہ ہونا تھا وہ روک نہیں سکتا تھا اس کو بہت ضروری لازم ہی جانا تھا جاتے ہوئے وہ دکھیان اس کو یہ کہا گیا سنو میں جا رہا ہوں میرے جیروسلم پہنچنے سے پہلے مجھے ان چھے کے قتل کی خبر پہنچانی چاہیے وہ تو وہاں سے روانہ ہو گیا دکھیان اس نے آرڈر دے دیا ان کو تلاش کرو حضرت مقسلمین رحمت اللہ علیہ دیوار پھلان کے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ فصیل کو پھلان کے جب جگے تو آپ جنگل سے نکلتے ہوئے اپنے ایک دوست کے ہاں پہنچیں وہ آپ کا دوست بھی تھا آپ کا اشغیرد بھی تھا پیروکار بھی تھا اس کا کام تھا بکریاں چرا حضرت مقسلمین رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ غار میں جا کے بیٹھتے تھے تو یہ وہاں بکریاں چرا رہا ہوتا تھا تو آپ کے پاس آگے بیٹھ جاتا تھا آپ پھر اس کو توحید کی باتیں بتاتے تھے اس کے ساتھ آپ کی واقفیت تھی تو آپ سیدھا اس کے گھر میں گئے دروازہ کٹ کٹ آیا اس نے دروازہ کھولا حضرت مقسلمینہ کو دیکھتی ہی خوش ہوا باقی آپ کے پانس ساتھیوں کو بھی دیکھا اندر بولایا جو اس کے پانس تھا حاضر کیا اتنا خوش تھا کہنے لگا آج اگر میرے اببہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھ کے مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوتے کہ آج گورنمنٹ کے اعلیٰ عدو پرفائز لوگ ہمارے گھر میں آئے تب حضرت مقسلمینہ رحمت اللہ علیہ نے اسے بتایا کہ سن ہم تمہیں بتائیں کہ ہم تیرے گھر میں کیوں آئے ہمارے پیچھے فوج لگی ہے سپاہی لگے ہیں ہم بھاگ کر آئے ہیں اور ہمارے قتل کا آرڈر جو ہے وہ ہو چکا ہے تو ہمیں اب یہاں رکنا نہیں ہے میں یہاں سے جانا ہے یہ گفتگو اس سے آپ کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستگوئے آپ ذرا ہٹ گئے سہاری کا ڈائم تھا ہاں گئے کے ذہن میں یہی خیال آیا وہ دروازے پہ سپاہی آگئے تو آپ کا دوست جس کے پاس آپ آئے تھے انہوں نے کہا آپ رکھیے میں جا کے کھلتا ہوں باہر کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آگے ان کا ساتھی آیا ہوا ہے یہ اور وہ دونوں بکییاں چراتے تھے اور اکٹھے نکلتے تھے تو انہوں نے کہا بھئی آج تمہیں دیر ہو گئی ہے تم آئے نہیں ہو ہر ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم بکرییں لے کے چلے جاؤ میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں دروازہ بند کیا واپس حضرت مقسل نینہ جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے آگے بڑھے ان سے الگ ہو کر آگے آنکھ بند کر کے سوچنے لگے آپ کیا کرنا چاہیے کدھر جانا چاہیے ان کے اندر سے آواز آتی ہے غار غار واپس آتے ہیں کہتے ہیں میں جتنا بھی گور کرتا ہوں اندر سے آواز آتی ہے غار غار مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں غار ہی میں جانا چاہیے تو اب ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو غار میں کسی غار میں چلتے ہیں تو فلیستت یونس بھولے آقا وہ اررقین کی غار جہاں میں آپ سے ملا تھا اسی غار میں چلتے ہیں اس سے زیادہ موضوع اور مناسب کوئی اور غار قریب میں ہے بھی نہیں اور وہ زبردست غار ہے یہ آٹھ مائلز دور تھی فلیڈلفیا سے یا رقین کی جو غار ہے نا یہ شہر سے آٹھ مائلز دور تھی تو وہ فلیستت یونس وہ جو بکریاں چراتے تھے کہنے لگے مجھے بھی ساتھ رہ جائیے آپ نے فرمانی تم یہی لکھو ہم پکڑے گئے تو ہم قتل کر دی جائیں گے تم بلا وجہ مارے جاؤ گے تم یہی لکھو اپنا کام کرو تو فلیستت یونس کو چھوڑ کر یہ چھے کے چھے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے روانا ہوئے پہاڑی تک پہنچے اب یہ صورت بیچ میں ہی نہیں آیا ہوگا کہ یہ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے آپ کو پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اسی بندے نے دیکھ لیا وہ جو سہاری کے وقت فلیستت یونس کے دروازے پہ آیا تھا جو ان کا ساتھی تھا اس نے دیکھ لیا وہاں سے چلا گیا یہ تو پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے فلیستت یونس بھی پیچھے اپنی بکرییں لے کر آگئے وہ بکرییں لے کر جب اپنی خاص جگہ پر پہنچے جاؤں ان کی بکرییں چرتی رہتی تھے اور آپ بیٹھے رہتے تھے وہاں بیٹھے تو آپ کا دل نہیں لگ رہا آپ کا دل نہیں لگ رہا بس یہی مند چاہ رہا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ بکرییں چراتے ہیں جو مواشی جن کو اب مویشی کہتے ہیں جو مواشی چراتے ہیں ان کے ساتھ کتہ بھی ہوتا ہے خاص طور پر بکریوں کے لیے ہوتا ہے وہ کتہ کیا کرتا ہے کہ بکریوں کو بکریوں کی رکھواری کرتا ہے انہیں گھیرتا ہے اکٹھا کرتا ہے کوئی بھاگتی ہے تو لے کر آتا ہے واپس تو فلیستت یونس جو ہیں رحمت اللہ علیہ ان کے پاس بھی کتہ تھا چونکہ بکریوں چراتے تھے آپ نے کتے کو بھورے تم یہی رکو بکریوں کا خیال رکھو میں جا رہا ہوں بس میں نے چھوڑ دیا تم بکریوں کے پاس رہنا وہاں سے چل پڑے اب چونکہ یہ روزانہ کا ان کا معمول تھا پہاڑی پر چڑھنا سفر کرنا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی پہاڑیوں پر چڑھتا ہے پہاڑی رستوں میں گاڑییں چلاتا ہے اس کی رفتار اس کا جانا اور اس کی پاور اور ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو پہاڑی رستوں میں گاڑی نہیں چلاتا پہاڑی رستوں میں نہیں جاتا تو فلیستت یونس جو ہیں ان کی رفتار دوسروں سے تیزتی ابھی بمشکل حضرت مقسلمینہ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ غار کے اندر داخلی ہوئے بیٹھے ہی ہیں فلیستت یونس پہنچ گئے وہ ان کو دیکھے ایران ہے گئے آپ کدھر کہنے لگے بس آپ نے تو اجازت نہیں دی میں اللہ سے اجازت لے کر آگیا ہوں میرا مانی نہیں لگا آپ کے بینا یہ ابھی انٹر ہوئے تو پیچھے سے کتے کی آواز آگئے حضرت مقسلمینہ رحمت اللہ نے غور سے دیکھا کہ لگے یہ بھی ساتھ لیا ہے تو تو فلیستت یونس جو ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر اسے یوں چلا جا باپس تو کیوں آیا کتہ بھی آگے بڑھا تو حضرت مقسلمینہ پھر اس وقت بولے کہنے لگے چھوڑ دے مت مار اسے مت اسے بھیج جس طرح تو اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ سے اجازت لے کر آگیا ہو اللہ اکبر جللہ شان ہو اندر داخل ہوئے سارا دن جو ہے وہ جو باقی دن بچا تھا وہ گزر گیا عبادت کرتے اور سیکھنے میں گزر گیا اب تنہائی میں بیٹھے کسی ایک نے سوال کر دیا حضرت مقسلمینہ پڑھے رکھے تھے کیا نہیں لگے سب پوچھتے ہیں ان سے یہ ساتھ ہی نے سوال کیا اللہ واحد حقیقی ہے ٹھیک ہے پاور بھی اس کے اندر بڑی تو وہ اپنی قدرت کیوں نہیں ظاہر کرتا کہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں سارے ہی موہد ہو جائیں سارے ہی نیک ہو جائیں یہ کیا کچھ موہد ہیں کچھ مشرق ہیں کچھ ظالم ہیں کچھ نیک ہیں یہ ایسا کیوں ہے یہ سوال آج بھی ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ سارے ہی اچھی ہو جائیں سارے ہی نیک ہو جائیں بورے لوگ کیوں ہیں تو حضرت مقسل مینہ رحمت اللہ علیہ نے بڑا غصب کا جواب دی آپ نے فرمایا دیکھو جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں تم اشرف المخلوقات ہو اگر اللہ تعالیٰ فورس کرے اور سب اسے مان لے تو سنو پھر تمہارا کوئی کمال نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عالی کمال دیا ہے وہ ہے اختیار اور انتخاب یہ تمہیں کمال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے تم اشرف المخلوقات ہو تو جب انسان اپنے ارادے سے باطل کو ٹھکرا دیتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے تو یہ انتخاب اچھائی کا کرنا بات سمجھ رہے ہو انتخاب اور اچھائی کو اختیار کرنا یہ ہے تمہارے اندر کمال ورنہ فورس کے ساتھ اگر وہ اس نے تمہیں اچھا بنانا تھا سب کو تو تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ تو فرشتے ہیں کہ جن کے پاس برائی کرنے کے لیے سوچنے کے لیے کوئی مادہ ہی نہیں ہے اس لیے وہ تم سے کوئی کام مجبورا نہیں کرواتا وہ سب کو مسلمان بنا دے اپنے فور سے تو تمہارا فائدہ کیا فائدہ یہ تو صفات فرشتوں میں بھی ہیں اب ان کے غار میں جانے کا قرآن میں نقشہ کیسے کہنے چاہتے ہیں تو سورة القحف کی آیت نمبر سولہ وہ بولے آپ کسی غار میں پنا لو اللہ تم پر اپنی رحمت کو شادہ کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام آسان کر دے گا دیکھیں غار میں آئے سورة القحف کی آیت نمبر دس اندر جانے کا نقشہ جو ہے وہ قرآن کھنچتا ہے جب ان جوانوں نے غار میں پناہ دی تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسبا مہیا فرما یہ غار کے اندر انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے یہ غار کے اندر چلے گئے تو ابھی سوچ رہے تھے کہ کیا کرے گفتگو مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پر نیند کو تاری کر دیا اکدام حضرت مقصلوی نا بولے کہ بھئی رات کے جگہ ہوئے ہیں تم لوگ بھی میں بھی پر تم سوچو میں تمہاری رکھوالی کرتا ہوں میں جاتا ہوں وہ بولے نہیں آپ سوچا آخر میں فلیستت یونس بولے کہہ لگے بھئی دیکھئے میری تو عادت ہے میں تو یہ سفر بھی کرتا رہتا ہوں میں اتنا تھکا نہیں ہوں اس سفر سے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آتی آپ سوچیں میں رکھوالی کرتا ہوں سب مانگے کہنے لگے ٹھیک اب فلیستت یونس جو ہے وہ اٹھے یہ سب لیٹ گئے لیٹے تو وہ جو کتہ تھا کتمیر وہ بھی بلوسیب پہ انٹرینس پہ وہ وہیں وہ بھی وہیں گٹا ہوئے آنکھیں کھلی وہ بھی سو گیا اب فلیستت یونس جو باہر آئے باہر آگر تھوڑی دیر بیٹھے لیکن ایسا غلبہ ہوا کہ ان کو بھی نیند آنے لگی کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے نیند کیوں آ رہی ہے اتنی نیند کا زور ہوا کہ بے بس ہو گئے اٹھ کے اندر چلے گئے اور حضرت مقصر مینہ جہاں لیٹے ہوئے تھے ان کے قریب جا کے لیٹ گئے کہنے لگے سوری معذر چاہتا ہوں میں برداش نہیں کر پا رہا لیکن تھوڑی دیر لیٹ کر پھر میں اٹھ جاؤں گا معافقی کیے گا لیٹ گئے لیٹے تو اللہ تعالی نے سب کے اوپر نیند کو تاری کر لی اب قرآن مجید کیا کہتا ہے سورة القحف کی آیت نمبر گیارہ فَدَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ فِي الْقَحْفِ سِنِينَ آدَدَا اب اس کا ترجمہ جو ہے انگلیش میں کرتا ہوں تو تو صحیح ہے عربی ہی فَدَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ جو ہے یہ زبردست ہے لیکن اس کا ترجمہ اردو میں نہیں مناسب ہو رہا سموٹ then we smoked their ears in the cave of many years سموٹ اب یہ کیا ہے دیکھئے فَدَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ کو سمجھنے کے لیے سسسٹم کو سمجھنا ہے اللہ تعالی نے وہاں کیا کیا ایک ہوتا ہے کان میں کوئی چیز ڈال دینا کہ آواز بند ہو جائے ایک یہ ہے لیکن آواز پھر بھی آ رہی ہوتی ہے پھر بھی آ رہی ہوتی ہے اب اللہ تعالی نے کیا کیا ہے غور کیجئے اگر آپ سٹڈی کریں ایک نرو ہے ایجد کرینیل نرو بولتے ہیں اسے اب اندر کے ہی حصے کے اندر اب اس کے کام کیا ہوتا ہے ایک اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جو ہیرنگ سننا ہے اور دوسرا اس کا کیا کام ہے ایکولیبریم یعنی بیلنس کو برقرار جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے اب اندر کیس آف کیو اللہ تعالی نے کیا کیا کہ وہ جو فنکشن تھے بوت ہیرنگ کا اور ایکولیبریم کا وہ سٹاپ کر دیا دونوں سٹاپ کر دیا اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کروٹے نہیں بدلتے کیونکہ یہاں کا سسٹم جو ہے یہ اس کا بیلنس اور سننے کا اندر سے بند کر دیا گیا تو وہ خود کروٹے نہیں بدلتے یہ سب آنکھیں کھولے سو گئے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سنائی دی رہی آواز آئی نہیں کیوں آواز آئے گی تو یہ اٹھیں گے آواز بات کانوں کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں رکھا بعض اوقات آپ بیٹھتے ہیں نا جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہ کانوں میں ڈال دے نا انہوں نہیں رکھا روحی ڈالتے ہیں آپ کو نہیں رکھا اب ہاتھ ڈالتے ہیں نہیں تو کیا ہوا وہ جو ایتھ کھرینیل نرو ہے خدا تعالی نے سموٹ یہ اس کی آرڈر ہے اس کی سسٹم ہے دو دن جو ہیں وہ گزر گئی دکیہ نوس کو بڑا غصہ چلا ملی نہیں رہا جنگل فوجیوں نے چھان مارا گھر کا کونہ کونہ دیکھ لیا نہیں ملے اب دکیہ نوس نے کہا جگہ جگہ اعلان کروا دو جو ان کے بارے میں اطلاع دے گا ہم اس کو اتنا انام دے گا اب جگہ جگہ اعلان ہو رہا ہے اور ارراکین کے قریب جو ہے اس شہر کے اندر جب اعلان ہو رہا تھا کہ کسی نے چھے بندوں کو دیکھا ہو کسی نے کسی بندے کو اجنبیوں کو دیکھا ہو کہیں جاتے ہوئے بھائے تو ہمیں ضرور اطلاع دو وہ بندے بھاگ گئے ہیں تو وہی وہ یونس کا جو دوست تھا جس نے ان کو دیکھا تھا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے چند بندوں کو اجنبی تھے ان کے کپڑے جو ہیں وہ عالی کپڑے لگ رہے تھے وہ نورمل نہیں تھے یہاں کے نہیں تھے میں نے ان کو پہاڑی کے اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا چل ہمارے ساتھ اسے پکڑ کے لے گئے اس نے جا کر دکیہ نوس کے سامنے یہ گواہی دی کہ میں نے دیکھا ہے چند بندوں کو اجنبیوں کو وہ یہاں کے نہیں تھے اس کے کہنے کے اوپر پھر کیا ہوا روانہ ہوئی فوج روانہ ہوئی دکیہ نوس بھی ساتھ چلا جولیس بھی روانہ ہوا فوج بھی ساتھ چلی انہوں نے پہلے تو گیرے میں نے لیا پہاڑی سلسلہ تھا بہت بڑا اس دور میں اس میں غار ایک ہی تھی اور وہ بھی ملندی کے اوپر تھی اب یہ کوئی ادھر سے چڑھا کوئی ادھر سے چڑھا کوئی ادھر سے چڑھا تلاش کر رہے ہیں تلاش کرتے کرتے یہ لوگ غار کے قریب پہنچ گئے یہ ہو سکتا ہے کہ یہیں ہوں گے باقی کسی جگہ پہ ہمیں نہیں مل رہے اس غار کے باہر جو ہے یہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کے بعد اب جو طریقہ ہوتا ہے پولیس کا باہر سے آواز دینے لگے آپ کو گھر لیا گیا ہے ہم نے چک کر لیا ہے اس کے پیچھے کوئی راستہ نہیں ہے آپ کہیں سے نکل نہیں سکتے باہر آ جاؤ ان کے ساتھ دکیہ نوز بھی تھا وہ نیچے کھڑا تھا تو یہ تیزی سے فوج جب اوپر چڑھ گئی آواز دے رہی ہے لیکن کوئی بھی نہ جواب آ رہا ہے نہ آواز آ رہی ہے تو پھر کیا ہوا اندر ان کو پکڑنے کے لیے تین سپاہی بھیج دی غار کے اندر جب تین سپاہی گئے چند ہی سیکنڈ کہہ لو چند منٹ نہیں کو چند سیکنڈ کو اس طرح باہر دوڑے ہواس بھاگتا ہو کر کہ نجانے کیا خوف زیادہ چیز ہوئے میں کیا مثال دوں آپ کو بس اب سب سے زیادہ جس چیز سے تم ڈر کر بھاگتے ہو بس وہ ہی اپنے ذہن کے اندر اکھلو یوں دوڑے کتنی دیر تک تو ان کے ہوش و ہواس ہی اڑے رہے بہانی نہیں ہوئے زبان سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے کچھ دیر بھاگھ لے وہ اندر ہیں وہ اندر ہیں پر اندر کوئی جا نہیں سکتا اندر جا نہیں سکتا اندر ہیں عجیب سی الفاظ اپنے موز سے ادا کر رہے نیچے اطلاع دی گئی بادشاہ دکیانی نوز سے کہا گیا کہ اندر ہیں وہ اوپر آگئے بولا فوجی بھیجو پکڑ کے باہر لے کر آئے ان کو سب چک کوئی بھی اندر جانے کو تیار نہیں ہے زبردستی چار سباہی جو ہیں وہ اندر بھیجے گئے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہ بھی چیز کے چلاتے ہوئے باہر آگئے کوئی یہ لفاظ نہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہوا کیا دہشت وحشت اب تو دکیانی نوز کو غصہ آیا میتھیو اس کو اور ایک سپاہی کو بھیجا اندر جاں خود بھی ساتھ نکل گئے دکیانی نوز میتھیو اس اور ایک سپاہی تینوں اندر گئے اندر جب گئے واپس جب آئے تو سب ہیران رہ گئے کہ دکیانی نوز اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے سر پر زور سے مارا ہو تو اس کے بعد جو کچھ کیفیت چند سیکنڈ تک ہوتی ہے بلکل وہی کیفیت اس کے مدہوش ہو کر ہواس باہتا آگے کی طرف چلا جا رہا اور آگے تو بالکل وہ جگہ ختم ہونے والی ہے ختم ہوتی تو نیچہ گر جاتا فوجیوں نے پڑھ گیا آگے پڑھ کر فوراں پکڑ لیا اس کو بادشاہ کیا ہوا تجھے قرآن مجید نے اس کیفیت کو پھر بیان کیا سورة القحف کی آیت نمبر اٹھارہ پہ کیا کہا لَوِتَّنَعْتَ عَلَيْهِ لَوَلْ لَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَ وَلَمُلِيْتَ مِنْهُمْ رُعْبَ خلاصہ کیا اس کا کہ جب پناہ لی تھی انہوں نے تب کی بات اے صاحب اگر تو جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی کبھی خوف کو بندے کا محافظ بنا دیتا ہے یہاں بھی دشمن پہ خوف تاری کر دیا یہ بھی کبھی بڑی مدد ہوتی ہے بلاوجہ لوگ اسے ڈرنے لگ جاتے اسے پاور اس میں نہیں ہوتی لیکن لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے میں نے اپنے دور میں اسے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں ڈر ڈال دی اچھا بڑی بات یہ ہے وہ جو بھی اندر جاتا تھا اللہ اس کو مارتا نہیں تھا تاکہ ان اولیاء کا یہ تذکرہ کریں ان اولیاء کا ڈر اور مقام ان کے دلوں میں بیٹھے اور ہر ایک فرد جو ہے وہ بتلائے جا کر پھر میڈیا کا استعمال یہ وہ کام کرے جو میڈیا کرتا ہے جا کے بتائیں تاکہ جب یہ باہر جائیں پھر کسی کی جرت نہ ہو بعد میں اندر آنے کی کیونکہ اللہ کا علم تو تھا نہ اللہ تو جانتا اللہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ اس نے تین سو نو کمری سال کے بعد ان کو اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ نے اندر ان کی پوری حفاظت فرمائی آنکھیں کھلی رکھی اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی کی حفاظت کی پریزورب دیر بائیلاجیکل فنکشن اور پریزورب دیر باڈی ان کی حفاظت فرمائی ان کی حفاظت فرمائی سو اللہ تعالیٰ نے وَتَخْسَبُهُمْ اَيْكَازَمْ وَهُمْ رُخُود کہ تم ان کو دیکھنے کے بعد گوان کروگی کہ جانک رہے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں دیکھو گے تو گمان کروگے کہ جاگ رہے ہیں کیوں؟ جو آنکھیں کھلی ہیں اب بھی آپ کے گھر کا کوئی فردہ ایسا ہوگا وہ سوتا ہے تو آنکھیں کھول کے سوتا ہے آپ سمجھیں جاگ رہے ہیں وہ سو رہا ہوتا ہے تو تم دیکھنے والے تم گمان کروگے کہ یہ جاگ رہے ہیں ایکاز ہیں لیکن نہیں رکود ہیں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں ان کے مسلز روٹین کی طرح موو نہیں کر رہے ورنہ نظامِ انہزام رفعہ حاجت کی ضرورت آپ کو سوتے ہوئے بھی ہوتی ملوکہ آپ کا اندر چاہے وہ سلو ورک کر رہا ہوتا لیکن کر رہا ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سارے نظام روک دیئے اگر اندر کا نظام چڑھ رہا ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر یہ سارا ورک کر رہا ہے رفعہ حاجت کی ضرورت ڈی ہائی رویشن ہو جاتی سوتے ہوئے آپ کو پانی کی ضرورت بھی پڑتی اللہ تعالیٰ اللہ حکم خدا کی قسم میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا سب کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا آنکھیں کھلی رکھی یہ آنکھیں کھلی کیوں رکھی اگر یہ لمبا عرصہ کے لئے اللہ تعالیٰ آنکھیں بند کر دے دے تو یہ ڈرائے ہو کر ڈائے ہو جاتی اور خوشک ہو کر ختم ہو جاتی اس لئے بلنگنگ بھی کرتی اور وہ جتنی مدد کے لئے ضروری تھا اللہ تعالیٰ اتنی بار کروا دیتا تھا تاکہ بلائنڈ نہ ہو جائے ایک امریکن ڈاکٹر یہ وہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ مدد تک بند رہی گی تو پھر شرنک ہو کر پھر یہ شرنک ہو کر ڈائے ہو جائیں گے تو بلنکنگ بھی ہوتی تھی کھلی بھی رہتی تھی خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کی دیکھا ولیوں کے واقعے سے کیا کچھ ملتا ہے تو دکیہ نوس کی طبیعت جب سمبلی تو بولا غار کے دہانے پہ دوار بنا دو دوار بنا دو چھوڑا اور اس کے سامنے قریب پہرہ لگا دو اور نیچے تین ماہ تک پہرہ لگا دو لو حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو کوئی کام کرنا ہوتا نا تو دشمنوں سے ہی کر اب ان کو چکے تین سو نو کامری سال کے بعد اٹھانا ہے سالو یہاں حفاظت کرو ورنہ کیا ہوتا اپنے ہی دوست جسم نکال کر دفنا دیتے وہ تو قبر بناتے تھے دوار پتھر لگا کر ٹائٹ جولیس کو ویسے ہی دشمنی تھی اس نے ٹائٹ کر کے دوار بنا دی نیچے خیمے لگا دی چار خیمے نیچے خیموں میں پولیس کوئی کسی طرح سے نہ یہ نکل سکے اور نہ ان کی کوئی لاش نکال سکے اس کے بعد تکیہ انوز نے آرڈا دیا ساپ فلہ ڈھلفیا والوں کو پتا جائے کہ جو بدپرستی نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہوتی ہے یہ دیکھو ہم نے دیوار بنا دیا باہر لکھ دو ان کے نام لکھو ان کا جرم لکھو ہمارا نام لکھو سزا لکھو دیٹر کے ساتھ باہر لکھ دیا اب وہ کچھ فوجی قریب گار کیا چار خیمے جو ہے وہ نیچے تھوڑی دیر لگی سب دکھیانوس دربار پہنچا خصوصی قاطب کو بلایا گیا اور کہا تاکہ پروفڈ ڈر رہے اور ہر ایک کو معلوم رہے تم پوری ڈیٹیل لکھو ان کے نام لکھو ان کا جرم لکھو اور ان کی سزا لکھو سارا لکھوا کر وہ ایک فائل کی صورت میں پوری ڈیٹیل لکھ دی وہ خزانے میں رکھ دی تو کتنے ہو گئے دو ایک جہاں وہ غار میں تھے وہاں لکھ دیا گیا ڈیٹیل کو ایک خزانے کے اندر رکھ دی گئی اب یہ خزانے کا جو چیز ہوتی ہے نا وہ آگے چلتی رہتی ہے بعد میں چاہے وہ صحیح نائب ہو یا دشمن ہو وہ چیزیں چلتی آ رہی ہوتی دو دن گزر چکے تھے دیوار بن گئی تھی گیلس جو ہیں مالکن سے بانو ہیلن سے کہتے ہیں میں بہت پرشان ہوں میرا مند چاہتا ہے کہ میں ان کے جسم وہاں سے نکال لوں ہو سکتا کہ زندہ ہو وہ اندر لیٹے ہوں دو تین دن تو بندہ زندہ رہتا ہی ہے نا میں جاؤں کہہ لگی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی نہیں آپ نہیں چلیے رات کے ٹائم ہم نے جانا آیا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ تشریف رکھیے بس اجازہ دیجئے تو گیلس جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوئے انہوں نے ساتھ میں اپنے پانچ ساتھی اور لیے ان میں ایک پترس تھا پترس بہت زبردست نیزہ وازدہ یہ تاک کے دور سے نیزہ جب چلاتا تھا تو نیزہ تیر کی طرح جاتا تھا نیزہ آپ نے دیکھئے نا بھاری ہوتا ہے اور نیزہ ہاں سے چلایا جاتا تھا تو نیزہ تیر کی رفتار سے جاتا تھا اور نشانے پہ لگتا تھا یہ فوج کو ٹرین کرتے تھے ان کی جان حضرت مقسل مینہ نہیں بچائی تھی جب دکیانوس نے ان کے قتل کا آرڈر دیا تھا تو حضرت مقسل مینہ نے جان ان کی بچائی ان کو ساتھ لیا یہ پورا گروپ بن کے اب یہ چلے غار کی بیک سے یہ فرنٹ کی طرف آئے کیونکہ ادھر سے جاتے فرنٹ سے تو وہ تو سبائی ہیں یہ پیچھے سے بیک سے فرنٹ کی طرف آئے جو ہی آئے خموش یہ ساتھ رات کی تاریکی میں پتھروں کو اکھیڑنے لگے لیکن آپ دیکھیں کہ دیوار کو توڑنا ہو تو کاغذ تو نہیں ہے نا شور تو ہوگا شور ہوا تو جو قریب والے چار تھے ان کو آواز سنائی دے گی اب وہ آگے بڑھے تو گیلس کو پتا چلوئے ایک تو قریب آ چکا تھا اس کو پکڑ کے مار دیا دوسرے کو بھی مارا تیسرے کو بھی پکڑ لیا گیا چوتھا مرا دور تھا وہ چوتھے نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے تین دوست جو ہیں وہ پکڑے کے ہیں اس نے تیر کو آگ لگا کے نیچے کی طرف پھینک دیا یہ ایک گویا کے اشارہ تھا کہ ہم لوگوں کی مدد کو آ جاؤ تو وہ جب آنکھ لگا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا گیلس نے انہوں نیزہ لے کر جب چلایا اتنے میں وہ تیر کو نیچے چلا چکا تھا وہ یہاں تو وہ مر گیا لیکن تیر نیچے چلا گیا اب نیچے جو خیموں میں جب وہ تیر پہنچا تو دوڑے اوپر کی تھا یہ اس وقت چتھائی جو ہے نا وہ دیوار توڑ چکے تھے لیکن فوجی قریب آئے سباہی قریب آئے اب ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا یہ وہاں سے بھاگ کر جب آئے گیلس روتا ہوا مالکن کی حضور پوشو اور یہی کہتا جا رہا تھا میں آقا کو نہ بچا سکا ان کا خیال تھا کہ بندہ دو تین دن در زندہ رہا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اگر دیوار توڑ دیتا تو میں بچا لیتا میں آقا کو نہ بچا سکا ان کو نکال لیتا تو وہ بچ جاتے اس واقعے کے بعد دو دیوار اور مضبوط بنا دی گئی اور پہرہ جو ہے وہ چوکس کر دیا گیا سخت کر دیا گیا لیکن بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ جب میں غار کے موں کو بند کر دوں تو لوگوں میں ڈر پیدا ہو جائے ڈر نہیں پیدا ہوا بلکہ ایک نیا موضوع شروع ہو گیا ہر دکان پہ ہر جگہ پہ بھئی طاقتور خدا کس کا ہے یہ موضوع شروع ہو گیا فلیڈالفیہ کا کیا موضوع تھا اتاکر ور خدا کس کا ہے دکیانوس کا یہ جو ان کے بت ہیں وہ یا مقسل مینہ کا خدا طاقتور ہے تو اب لوگ یہی کہنے لگے تاکر کئی رومی بھی کہتے ہوئے نظر بھائی حضرت مقسل مینہ جو ہے نا ان کا خدا بڑا طاقتور ہے دیکھ لو کہ یہ لوگ بادشاہ بھی ان کو نہیں پکڑ سکا غان سے ان کے جسم کو نہیں نکال سکا ان کا خدا طاقتور ہے اللہ اکبر جللہ شانہ تو ان کے اس واقعے کے بعد در کے بجائے موہدوں کی حسنے بلند ہو گئے اتنے خاص مشیر جو ہیں وہ موہد خدا پر ہے اور اسے یہ لگا کہ یہ موہد جو ہیں یہ ہمارے درباروں میں داخل ہو گئے ہیں ان کو کسی طرح ختم کیا جائے اب جولیس کے لیے پھر سے موقع آ گیا جولیس تو آگی چاہتا تھا کہ کسی طرح میں بادشاہ کی نظر میں بڑا بنوں اور اس کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو جائے حضرت مقسل مینہ ہی اس کی راہ میں تھے وہ تو گھر میں مند کر دیئے گئے اب اس نے دکھیانوس کے کان بھرنا شروع کر دیئے آپ کی بیٹی بھی موہدہ ہے خدا پرستوں کی مدد کرتی ہے اس کے بعد میں دم تھا کیونکہ چھ مشینوں کی ازواج خفیہ طور پر خدا پرستوں کی محافل میں جاتی تھی ان کی مدد بھی کر رہی تھی کیونکہ باقی جو تھے ان کی ازواج بھی اب پتہ نہیں سب کی تھی یا نہیں تھی پر جتنوں کی بھی تھی وہ بھی محافل میں جاتی ان کی مدد بھی کر رہی تھی اور مشن کو جاری رکھی ہوئے تھی ایک روز دکھیا دوسرین حضرت مکسل مینہ کی زوجہ سے یہ کہنے لگا اپنی بیٹی سے کہ یہ ارکمیت کو میں بولتا ہوں کہ میرے ساتھ رہا کرے اور تمہارا بھی خامد اپنے ہیرہ تم بھی اب وہ چھوڑو وہ جگہ وہ محل جو ہے وہ چھوڑ دو اب تم یہاں شاہی محل میں آجاؤ یہاں آجاؤ میرے ساتھ تم بھی رہو اور ارکمیت بھی میرے ساتھ رہے بانو ہیلین کہنے لگی مجھے اپنے خامد کے گھر میں ہی رہنا ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی رہے گا اب ذرا دکھیا نوس کو غصہ آیا گوھر سے سن لو تمہارے خلاف مجھے شکایات مصول ہو رہی ہے جس دن ثبوت مل گیا میں تم کو تمہاری ماں اور خامد کی طرح سزا دوں گا میں آپ آگے سے کچھ نہ بولی نکل گئی اب محل سے نکل کے باہر آئیں تو دروازے پہ ہی جولیس کھڑا تھا کیونکہ اسی کی تو ساری کار ستا نہیں تھی یہی تو باتیں پوچھانا تھا بولا مجھے ایک بادشاہ نے گوا پیش کرنے کو کہا ہے اگر تم اسے شادی کر لو تو میں عدالت میں تمہارے خلاف گوا پیشنے ہی کروں گا حضرت مقسلمینہ رحمت اللہ کی زوجہ محترمہ نے کھینچ کے تھپڑ مارا اب جرنیل کے موں پہ تھپڑ فرمایا غور سے سن میں اپنے خامد حضرت مقسلمینہ کے مذہب پہ ہوں اور تم جن کو پوچھتے ہو ان سے میں نفرت کرتی ہوں جاؤ جو ہوتا ہے کر لو تم اور عدالت میں بھی یہ کہہ دینا کہ خود بانو حیلن نے دکھیانوس کی بیٹی نے مجھے یہ جملہ کہا ہے جاؤ اور اپنے خادم سے گیلے سے یہ کہا بڑھا چلاو گڑھا آپ اسے حسد غصے کی آگ میں جلتا ہوا چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اس نے کیا کہا چند دن کے بعد گھر پر ریڈ کر دی سباہیوں سے کہا کہ جو کچھ توہید پرستی کے ثبوت میں ملتا ہے اٹھا لو جو ہی یہ گھر کی عورتوں جو اولیاء کی ازواج تھی خود ولیہ تھی ان کی توہین کر کے نکلا ثبوت کیا ہے جو کچھ تھی کچھ چیزیں اٹھا لی اس نے یہ توہین کر کے جب نکلا تو گیلس جو تھے سیدھا پترس کے پاس گئے اس وقت میں اس کو فوجیوں کو ٹریننگ دے رہے تھے کہنے لگے یار تم اس وقت مت آیا اگر آپ کوئی دیکھ لے گا تو کہنے لگے نہیں بات ہی کچھ ایسی ہے ادھر آؤ میری بات سنو گیلس کو سائٹ پہ لے کر گئے کہنے لگے حضرت مقصل مینہ کی عزت پر اب ہاتھ آ گیا ہے اگر جولیس جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو گیا اس نے چیزیں پیش کر دی تو یہ قتل ہو جائیں گی نہ ہوئی تو وہ ظالم ان سے شادی کر لے گا ہر دو صورت کے اندر جو ہے وہ زیادی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے اب تم فوراں سے بدلہ لو جب گیلس نے پیترس سے یہ کہا تو پیترس اسی وقت نوکری جو ہے وہ چھوڑی سیدھا آپ چلے گے آپ کو معلوم تھا کہ کس وقت کس رستے سے یہ جاتا ہے آپ وہاں داکھ میں وہاں بیٹھ گئے جب بیٹھے یہ رستے سے سیدھا آ رہا تھا آپ نے ایک دم سے چادر اتاری چادر اتار کر آپ نے نیزہ نیزے کے چلانے کے تو ایکسپرٹ یا نیزہ لے کر اس کے سینے کا نشانہ لے کر آپ نے یوں نیزہ جو ہے وہ چلایا ایسی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نیزہ گیا سیدھا جا کر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو گیا نیزہ پیوست ہو گیا وہ ایک دم سے گھوڑے سے نیچے گرا نیچے تھوڑی دیر تڑپا تڑپ کے مر گیا لیکن جو ساتھی تھا جولیس کے ساتھ اس نے دیکھ لیا وہ گھوڑا دھڑاتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگا جناب پترس کو اس نے پکڑ لیا پکڑتے ساری وہیں چونکہ اس نے خود دیکھا ہوا تھا اس نے اسی وقت ہی گردن اڑا دی پوچھنے والا تھا ہی نا اس لیے کہ اس نے یہ بھی معاہد ہے گردن جو ہے وہ اڑا دی اللہ اکبر جلہ شان ہو جولیس کا قتل کوئی ممولی بات نہیں تھی ہر شاہ بند ہو گئی دکیان اس کو نید ہی نہیں آ رہی بجائے تخت کے اوپر بیٹھنے جائے تخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں وہ بیٹھ تھا اس کے سامنے بیٹھ گیا کہ کیا معاہد جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے جرنیل کو بھی مار دیں اتنا اثر و رسوخ ان کا ہو گیا ہے اللہ اکبر جلہ شان ہو مگر وہ کچھ کر نہیں سکا جولیس کے مرنے کے بعد حضرت مکسکل مینہ کے گھرانے کو تو سکون مل گیا مگر حاکم وقت نے آڈر دیا جہاں وہ واحد ملے مار دو یہ ظلم و ستم جاری تھا خبر آ گئی کہ شاہ روم ایڈرین مر گیا ہے ایڈرین کی حکومت جو ہے ایک سو اٹھتیس عیسوی میں ختم ہوئی ہے یہ یاد رکھتے جائے گا تو ایڈرین ختم ہوئی یہ خبر دکیانوس کے لیے کچھ اچھی نہیں تھی کیونکہ یہ اس کا یار تھا بچپن کا تو پوچھا کہ اس کے بعد کون آیا ہے کہنے لگے انٹرنائنس آیا ہے کہ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے یہ انٹرنائنس جو ہے یہ اس کا موں بے والا بیٹا تھا انٹرنی کا یہ ایک سو اکسٹھ میں فوت ہوا ہے اب یہاں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کتابوں میں میں نے پڑھا وہ ایک عربی کے ہیں انہوں نے ڈراما لکھا ہے اسحاب الکافر پر ڈرامی بھی ہیں تو انہوں نے تراجان لکھا ہے تراجان ڈیشیس یعنی دکیانوس اس کو ڈیشیس کہتے ہیں میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیشیس یعنی دکیانوس دو ہیں ایک وہ ہے جو فلیڈلفیا یعنی امان کا حاکم تھا اور شاہ روم کے یعنی ایڈرین کے انڈر تھا اور دوسرا شاہ روم تھا جو دو سو ایک عصوی میں پیدا ہوا اور دو سو اکی آون عصوی میں جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا اس کا پورا نام تراجان ڈیشیس آگست تھا تو یہ یاد ہے بس گھر ایسا ہوتا آدمی سٹڈی کر رہا ہوتا دوسری چیز نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہے تو میں نے ایک جگہ پڑھ لیا انہوں نے لکھا ہوا تراجان ڈیشیس یہ تراجان اگر دکیانوس ہو تو اس کے دور میں اصحاب القاف نہیں تھے ٹھیک ہے اصحاب القاف جو ہیں وہ ایڈرین کے دور میں تھے اور اس دور میں جو ڈیشیس تھا وہ ان کا دوست تھا یہ تو بہت بات کی بات ہے یہ تو دوسو اکیامن کی بات ہے یہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس نام سے بھی دوکہ کھا گئے ہوں لوگ تو انٹنائنس جو ہے یہ تخت نشین ہوا تو اس کے دور میں بھی ڈیشیس کی حکومت برکرا رہی دکیانوس کی لیکن یہ جب مر گیا تو اس کے بعد مارکس جو ہے وہ تخت نشین ہوا یہ ایک سو اسی ایسوی تک رہا ہے مارکس اب اس کے دور میں جو ہے وہ گروپ بن گئے وہ جو گروپ بنے تو مارکس کے سپاہیوں نے دکیانوس کو قتل کر دی یہ مارا گیا اب اس کے بعد تواف الملوکی ادھر 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 ہر جگہ حاکم ہر ایک جو ہے وہ اپنا 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 حاکم ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ رومی سلطنت کمزور پڑھنے لگے مواحد جو ہیں ان کو موقع مل گیا اب مواحد جو ہیں وہ کھلے عام بھی ذکر کرتے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ حضرت مقسل مینہ رحمت العالیٰ ان کا بیٹا اور کمی جوان ہوا باپ کا صحیح جانشین بنا گینلس پھر ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو اور گھر والوں کو ساتھ لے کر حاضری کے لیے روانہ ہوئے دیوار توڑ دی گئی گینلس اندر گیا اتنا ہے بس زدہ ہو گیا کہ باہر آیا اور جب باہر آیا پھر کسی میں بھی اندر جانے کی حمد نہ ہوئی اور وہ یہ بات سب تک پہنچ گئی کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتا یہ آخری کوشش تھی اندر جانے کی اس سے دیوار بھی ٹوٹ گئی پھر کسی نے ان کے اٹھنے تک کوشش نہیں کی وقت گزرتا گیا آخر وہ وقت آ گیا کہ حضرت مقسل مینہ رحمت اللہ کی زوجہ جو ہے ان کا آخری وقت آ گیا بانوہیلن آپ اس طرح پہ لیٹی ہوئی ہیں تو کہتی ہیں کہ اپنے بیٹے سے بور رہی ہیں ارکمیت سے اسے ساری باتیں بتائیں نسائے کی لیکن ایک وسیعت یہ کی بیٹے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری قبر جو بنائی جائے وہ جہاں حضرت مقسل مینہ تیرے اببہ جس غار میں ہے اس کے نیچے رستے پہ بنائی جائے کیا بات ہے اس کے نیچے رستے میں بنائی جائے دنیا سے چلی گی بیٹے نے ماں کی وسیعت پوری کی وہی قبر بنائی یعنی نیچے سے جب اوپر جاتے سیدھ ہی نہیں نیچے سے اوپر جاتے تو رستے میں قبر بنائی جائے پتھر بڑے مضبوط رکھے آپ کو پتا ہے کہ پتھروں کی مدت بہت زیادہ ہوتی میں نے بڑے بڑے پرائیں پرائیں پتھر دیکھے تو پتھر جو ہیں وہ اوپر رکھ دی تاکہ ہٹے نہ یہاں سے چونکہ رومیوں میں تخت نشینی کے جگڑے شروع ہو گئے تو آف الملوکی ہی ہر جگہ وہ واحد بڑھتے گئے آخر کار روم کا بادشاہ جو ہے کانسٹنٹین اس نے عیسائیت کو قبول کر لی تو یہ کانسٹنٹین جو ہے اس کی عیسائیت قبول کرنے کی وجہ سے آپ بھی عیسائیت جو ہے وہ روم میں داخل ہو گئے آفیشلی داخل ہو گئے حضرت مقسلمینہ رحمت اللہ کا خاندان جو ہے وہ اس شہر کے اندر فلیڈلفیا کے اندر گورنمنٹ کے اندر اور بائزت ہو گیا مذہبی اور سیاسی دونوں لحاظ کے ساتھ بائزت ہو گیا لوگ ان کے پاس آتے برکت کے لیے آتے نسائے کے لیے آتے حضرت مقسلمینہ رحمت اللہ کی اخلاقیات و آدات یہ گیلس نے کچھ تحریر کری تھی وہ جو آپ کا خاندان اس نے تحریر کری تھی واقعات تحریر کرے تھی یہ کہاں جاتے تھے کس کے ساتھ ملتے تھے کیسے تبلیغ کرتے تھے وہ جو ہیں وہ سینہ بسینہ اس خاندان میں چلی آ رہی تھی تو حضرت مقسلمینہ کی نسل کو اللہ تعالی نے بڑی عزت دی تو جس تین سو سال کے بعد آپ کی نسل میں جو زندہ تھا آپ اس کو پڑپوتا کہہ لیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے پڑپوتا ہی جائے گا آگے ایک اور پڑھا لگ جائے گا گرینڈ 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 سن آوریس ولیہ کامل آوریس بڑے مشہور ہوئے اور ان کی نواسی مریم ولیہ کاملہ اور بالکل بانو ہیلن کی شکل گئی آوریس کے پاس بچے بڑے جوان سب آتے ہیں حتیٰ کہ بڑے بڑے پادری آتے ہیں آپ کا ہاتھ چومنے زیانت کرنے کے لئے اور ان سے آ کر سٹوری سنتے ہیں حضرت مقسلمینہ رحمت اللہ علیہ وسلم ان سے سمجھے کہ وہ کیسے بند کر دیئے گئے تین سو نو کمری سال گزر گئے تین سو شمسی صاحب اور تین سو نو کمری سال اب اس کو قرآن مجید کیا کہتا ہے بزداد اتیسہ کیونکہ جب جینیوری فیبوری کے حساب سے آپ سال گنیں گے سو سال اس حساب سے جب بنیں گے تو محرم اور سفر کے حساب سے ایک سو تین سال بنیں گے تو اب جب تین سو سال گزرے تو محرم سفر کے حساب سے کتنے بنیں تین سو نو قرآن مجید نے اس لیے وزدادو تسا کہا تین سو نو کمری سال سوئے رہنا اور ان کے اجسام کا مفوظ رہنا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت قرار دیا ہے ایک آیت کا مقابلہ مشکل ہے ایک آیت کا مقابلہ مشکل ہے کسی میں بنانے کی طاقت نہیں ہے تو جس کو اللہ کہہ دے کہ ہماری ہماری کہے میری نہیں ہماری کہے جمعہ کسی کا استعمال کرے تو وہ نشانی کس انسان کے دائرہ ادراک و اختیار میں آئے گی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمائے اپنی آیات کچھ آیات کا تذکرہ کی اللہ تعالیٰ نے آپ نہیں بنا سکتے حیران ہے انسان میں آپ کو بتاؤں چند آیت بتاؤں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات جو ہیں ورسز ان کو بھی آیت کا نام دیا ہے وہ ایک سنٹنس جو ہے وہ سرکل سے دوسرے سرکل تک آیت کا ہے ماننسہ من آیتن سورہ باقرہ ایک سچے اسے آیت کا ہے کوئی بنا سکتا ہے بدری صحابہ جو ہیں ان کا گروہ وہ آیت ہے آل عبران تیرہ آیت نمبر تیرہ قد کان لکم آیتن فی فیتین التکتا یہ گروہ جو ہے وہ آیت ہے اب بتاؤں صحابہ کی جو کنڈیشن دی ایسی حالت میں جنگ جیدی جا سکتی ہے یا بندے اس حالت میں ساتھ چلیں نہیں وہ بھی آیت ہے عزیز علیہ السلام یہ آیت ہیں باقرہ آیت نمبر دو سو انسٹھ والی نجع علیہ کا آیتن لنہ سے ان کا سو سال لٹے گینا پھر اسے ہی سالم اوٹ جانا سالح علیہ السلام کی اوٹنی کو آیا کا سورة العراف آیت نمبر تیہتر حاضی نا قطلہ لکم آیتن فضروہ فیرون کی لاش کے بچانے کو کہاں یہ بھی آیا ہے وہ بچانا جو ہے وہ آم بس کی بات نہیں ہے اس کو بچا کے رکھا سورة یونس کی آیت نمبر بانوے پہ کہا فَلْيَوْمَنُنُنَجِّكَ بِبَادَنِكَلِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا آیا ہے وَنَّا تیری لاش بھی جو ہے وہ بہ جاتی ساتھ نہیں خصوصی طور پر تیری لاش کو بچایا سورج اور چاند کو آیا فرمایا سورة الاسرہ آیت نمبر بانا وَجْعَلْنَا لَيْلَ وَنَّهَارَ آیَاتَيْنِيهِ یہ سورج اور چاند بھی آیتیں ہیں کب سے بنے ہیں نہ لیٹ ہوتے ہیں نہ ان کی روشنی میں کمی آ رہے ہیں چل رہے ہیں ابنا کام کر رہے ہیں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آیا فرمایا سورة المومنون آیت نمبر بچانس وَجْعَلْنَا مَرْيَمَا وَأُمُّهُ آیا ماں کو بھی آیا بنا دیا ابن مریم کو بھی آیا بنا دیا بغیر خامد کے ماں بن جانا آیا اور بغیر باپ کے بیٹے کا پیدا ہو جانا آیا پگوڑے میں بولنا آیا اللہ تعالیٰ نے 84 مرتبہ آیا واحد اور 148 مرتبہ آیات جمع استعمال کیا یہ کائنات میرے محمد کے رب کی آیات سے بھری پڑی سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 پہ خلاصہ ہو گیا وَقَعِيِّمْ مِنْ آیَتِن فِسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہ وہ کتنی آیات ہیں لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں یہ اصحاب القحف کا واقعہ اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک ہے یہ نشانی ہی تو ہے کہ جسم کا سسٹم سٹاپ کر دیا کیونکہ سونے کے باوجود آپ کا اندرونی سسٹم تو چلتا رہتا ہے بھلے سے سلو ہو جائے مگر دل کڈنی دماغ آپ کا سٹمیک یہ ساری چیزیں کیا ہیں چل رہی ہیں بھئی کومہ کے اندر بھی آدمی کا اندرونی سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے مگر ان کے ساتھ مسئلہ ہی چودہ ہوا جس عزوے اندرونی یا بیرونی کی مومنٹ ضروری تھی وہی موم ہوتا تھا وہ باقی تمام ازاں اللہ تعالیٰ نے سٹاپ کر دی کمال کی بادلہ باقی تمام سٹاپ جو نیند کو خراب کرتے ہیں جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو احتمام کیے وہاں پہلا ان کے اجسام کو حرکت دینی ہے یہ بڑا ضروری تھا ورنہ جسم محفوظ نہیں رہتے بیٹ سور ہو جائے گی کہا چینج کرو بیٹ سور نہ ہو جائے چینج کرو اور چینج وہ خود نہیں کر رہے نیند کے اندر ہم اپنی باڈی کو خود چینج کرتے ہیں بھلے سے آپ کو پتا ہو یا نہ ہو کروٹیں آپ خود بدلتے ہیں لیکن وہاں کیا ہے کہ وہاں اللہ فرماتا ہے وَنُكَلْ لِبُهُمْ ہم قرآن مجید میں جب اللہ واحد حقیقی خود کو ہم کہے نا تو تب ذرا غور کیا کرو وہاں تو سورة القحف آیت نمبر اٹھارا وَنُكَلْ لِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ہم خود ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں حالانکہ سوتے ہوئے بندہ خود بدلتا ہے دوسرا احتمام اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ کیا کہ ایسا ٹیمپرچر اندر کر دیا کہ آزاں خراب نہ ہو اب ٹیمپرچر کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے سورج کے ساتھ جی آپ کے ٹیمپرچر کا تعلق آپ کی مشینوں کے ساتھ ہے میں نے دیکھی یہ مشین جس میں دل رکھتے ہیں میں نے دیکھی یہ مشین جس میں کڈنی رکھتے ہیں اس کا ٹیمپرچر خاص ہوتا ہے لیکن اتنی زیارہ دیر پھر بھی تمہیں نہیں رکھ سکتے ہیں ہر ایک کو بچانے کے لیے آنکھ کڈنی دل ان چیزوں کو سیف کرنے کے لیے مدت بھی ہے اور خاص ٹیمپرچر بھی ہے لیکن میرے اللہ کی قدرت دیکھئے اب ظاہرا جو چیز پڑی ہوتی ہے وہاں جو ٹیمپرچر ہوتا ہے وہ ٹیمپرچر کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اب اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے سورج پر ہی کنٹرول کرتی ہے اس کا کنٹرول تو ہے اب اس کی ڈیوٹی لگا دی ٹیمپرچر خراب نہ ہو تیری آمد و رفت ایسی ہونی چاہیے کہ ٹیمپرچر خراب نہ ہو اب قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ تو ہماری عقل کے بطابق ہی ہوں گے نا لیکن اصل بات جو ہے وہ خلاصہ ان آیات کا یہی ہے سورج سے بول دیا گیا ایک بات یاد رکھ کیونکہ اب اگر سورج جو ہے وہ بالکل نیچے چلا جائے کسی جگہ پر تو گرمی ہی گرمی ہو جائے گی دور چلا جائے تو ٹھنڈی ٹھنڈ ہو جائے گی تو اب یہ تو چینج نہیں ہوگا لیکن اللہ کی قدر دیکھئے کہ جب غار آ جائے تو یہ تجھے حکم ہے کہ اندر کا ٹیمپرچر خراب نہیں ہونا چاہیے اب باقی جو مرضی ہو اندر کا ٹیمپرچر ایسا رکھا گیا کہ جس سے باڑی کی عزاں جو ہیں وہ خراب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا وہ آپ نے قرآن پڑھ دیا ہوگا وہ غار کی کشادہ جگہ میں لیٹے ہوئے اور سورج جو ہے ٹیمپرچر کنٹرول کر رہا اور اس بات کو اللہ فرماتا ہے اللہ حکبر جللہ شان ہو پانچویں صدی کا میڈل تھا اردن امان پہ تھیا ڈوشیس کی حکومت آگئی یہ ایسائی تھا مواہد تھا کیونکہ شاہ روم کانسٹنٹین نے عیسائیت قبول کر لی تھی اس کی وجہ سے رومی سلطنت میں مواہدوں کو عروج مل گیا اب تھیا ڈوشیس کے دوری حکومت میں عبادت گاہوں اور چوراہوں کے اوپر ایک برننگ کوئیشن تھا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی سوال اٹھتا ہے پھر وہ اٹھتا چلا جاتا ہر جگہ اسی پہ گفتگو ہو رہی ہو دیکھا آپ نے کسی دور میں بڑا عروج تھا ایویلیشن تھیوری کو ہر یونیورسٹی میں ہر جگہ اسی پہ گفتگو ہوتی تھی اور آج دیکھ لو آج اس پہ گفتگو ہی کوئی نہیں کرتا پناہ نہیں ہو گئی تو اس دور میں تھیا ڈوشیس کے دور کے اندر یہی گفتگو تھی کہ مرنے کے بعد کیسے ہی بندہ زندہ ہوگا اللہ اکبر اب یہ بادشاہ مواحد تھا یہ کیا چواب دے اب یہ دربار کے نظام کو دربار کے کام کو چھوڑا گوشہ نشی ہو گئے اللہ سے یہی دعا کے لئے اے اللہ کوئی نشانی دکھا یہ مسئلہ حل ہو جائے لوگوں کا قیامت کے بعد اٹھنے پہ عقیدہ مضبوط ہو جائے اے اللہ کوئی نشانی دکھا اللہ تعالی نے پھر کیا نشانی پیدا کی یہی اصحاب القاف تو جب یہ اٹھے تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا سورج غروب ہو رہا تھا اللہ تعالی نے اٹھا ان کے کپڑے بھی ٹھیک ان کا جسم بھی ٹھیک نہ بال بڑے نہ ناخن بڑے اب قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیں سورة القاف آیت نبر انیس قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ کَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْتَنَا يَوْمْ وَنَوْبَادَا يَوْمْ ایک کہنے والے نے پوچھا کتنی دیر ہوئی تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے کم تو پتہ یہ چلا کہ ان کا جسم بھی بالکل ٹھیک تھا ان کے کپڑے بھی بالکل ٹھیک تھے ان کے بال نہیں بڑے تھے ان کے ناخن نہیں بڑے تھے کیونکہ اگرچہ شیشہ نہیں تھا وہاں میرن نہیں تھا لیکن ایک دوسرے کو دیکھتو رہے تھے تو اگر کسی کی سکن خراب ہوئی ہوتی یا بڑھ گئی ہوتی تو دیکھتے ہو سہی تو انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا آدھا دن ہوا ہوگا اللہ اکبر جللہ شاہر لیکن یہاں ایک بات آپ نوٹ دیجئے کہ جو ہی یہ بیدار ہوئے تو کتہ کی تمیر بھی بیدار ہو گیا عزیر علیہ السلام سو سال کے بعد اٹھے تھے ٹھیک ہے سناو آپ نوٹ کے آپ کے کپڑے آپ کا جسم آپ کا کھانا صحیح برابر میں پرلی جگہ پر آپ کا گدہ مبارک تھا وہ ہڈیاں اس کی چمک رہی تھی لیکن یہاں اصحاب القاف جو ہیں سارے ان کا جسم ٹھیک ان کے کپڑے ٹھیک بال لاحل کوئی چیز نہیں بڑھی اور ان کا کتہ بھی وہ بھی زندہ ہوا وہ ہڈیاں نہیں بنا کیوں اس لیے کہ صحاب القاف کا وہ سوال نہیں تھا جو سوال حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا جو سوال تھا وہ ان کے گدے کو اس لیے ہڈیاں جو ہیں وہ چمک رہی تھی تو آپ کی نظر کے سامنے اس کو زندہ کرنی ان کا یہ سوال نہیں تھا اس لیے کتے کو سلامت رکھا اللہ اکبر چلے مگر اولیاء کے در پر پڑے رہنے کی وجہ سے کتے کا ذکر قرآن مجید کے اندر آگیا اللہ اکبر چلے ان سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت یہ ہے علیہ حضرت پر اعتراض کرنا آسان ہے لیکن علم پڑھ کر علیہ حضرت کے قدموں تک پہنچنا یہ بہت مشکل ہے ان سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت دیکھو کتے کا ذکر قرآن میں آگیا کیونکہ کتے کی نسبت جو ہیں وہ فلیستت یونس کے ساتھ اور فلیستت یونس جڑ گیا ان موہدوں کے ساتھ اللہ اکبر جلل شاہدہ اس کتے کا ذکر چار بار چھوٹے سے واقعے میں آیا ہے چار بار واقعہ اتبڑا رہی ہے اور یوں نقشہ کھینچا اللہ نے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَائِهِ بِلْوَسِينَ اور ان کا کتہ چوکٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے انٹرینس پر ہاتھ پھیلائے ہوئے اب کتہ کیسے ہاتھ رکھتا ہے حدیث آپ نے پڑھی ہے سجدہ کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا کیا ایسے نہیں رکھو ملکل کونی بھی نیچے نہیں رکھ دو تو کتہ ہاتھ نیچے رکھتا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھ کر ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا رہا جنت میں جائے گا مرتبہ ملا اسے تو ہم تو ولیوں کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں یوں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان کے صدقیت آفر مانگتے ہیں تو اگر یوں ہاتھ رکھنے والا جنت میں جاتا ہے تو یوں ہاتھ رکھنے والا کیوں نہیں جائے گا اللہ اکبر جلہ شاہ اور اگر اولیاء کی صوبت کی وجہ سے ایک کتہ جنت میں جا سکتا ہے تو ایک انسان اولیاء کی صوبت کی وجہ سے جنت میں کیوں نہیں جائے گا اگر ایک کتے کو اولیاء جنت میں لے جا سکتے ہیں تو انسان کو جنت میں کیوں نہیں لے جا سکتے ہیں اللہ کے بندو تو سب وہ اختیار تو کرو ولیوں کو سمجھو تو صحیح آج انسان کی فطرت ایسی آگئی جھوٹے کو دیکھ کر سچے پہ اترازات کر دیتے ہیں اس دروازے پہ گورنمنٹ کے ڈر سے نہیں آیا تھا وہ تو ولیوں کی محبت کی وجہ سے آیا تھا یہ یاد رکھئے آپ یہ کہیں کتے کو نہیں گورنمنٹ کا ڈر تھا کہ گردن اڑا دی جائی نہیں وہ تو محبت میں آ گیا شیخ سادی نے کیا کہا سگی اے صحابے کافروزے چند پہ نیکاں گریفت مردم شد پسر نو بابدان بنشست خاندان نبو تشگمشت اب یہاں ایک بات ارز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہوتا ہم بڑے بڑے مسائل پہ بھی گفتگو کر جاتے ہیں یہ حضر احمد تو میرے بھی اب جب کتے کا نام سنا کتے کا واقعہ سنا کتے کی بات سنی تو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی کتہ رکھنا جائز ہے رکھو تم بھی صحاب القاف نے رکھا تھا تو پہلی بات تو یہ سن لیں کہ یہ کتہ وہ چھ اعلی عوضے پہ جو فائز تھے ان کا نہیں تھا اس سے معلوم ہوا کہ کتہ عیسائیت میں داخل کیا گیا ہے داخل نہیں اگر کتہ عیسائیت میں داخل ہوتا تو پھر وہ صحاب القاف جو اعلی عوضے پہ فائز تھے ان کا ہوتا یہ بہت زیادہ رکھی آپ انبیاء کی ہیسٹری بھی پڑھ لیں سٹوریز آپ کو ملیں گی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ انیملز لور ہوتے ہیں وہ جانوروں کو تقریف نہیں دیتے کئی انبیاء ہیں کہ انہوں نے زندگی باہر گزاری لیکن آپ ان کی سٹوری میں کتہ نہیں دکھا سکتے مجھے آج کل کتہ اس طرح رکھتے ہیں عیسائی لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گدہ نہیں کتہ پالا ہوا تھا ایسے لگتا ہے اب تو جو امریکہ کا صدر ہے وہ جب صدر بن جاتا ہے تو اس کے بعد تو اس کی بیوی بھی شو ہوتی ہے لوگوں پتا جانتا ہے یہ ان کی بیوی ہے یہ بچے ہیں ساتھ میں کتہ بھی بتا جاتا ہے یہ صدر کا کتہ ہے تو یہ جو پچھلے صدر جب بنے تھے تو انہوں نے کتہ بھی شو کروائے تو میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ بندوں کے صدر ہیں اور ان کی بیوی امریکن عورتوں کی صدر ہیں اور ان کا کتہ کتوں کا صدر ہے وہ کتہ بھی شو کرونا ہے لیکن یہ آپ بھی لوگ یاد رکھ لیجئے کہ وہ جو عالی عوضے پر فائز تھے ان کا کتا یہ نہیں تھا اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا غضب کا ہے سن لیجئے نصائی شریف کتاب کا نام ہے کتاب السید میں عدیث نمبر پیج نہیں بتاتا کیونکہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کتاب السید سے چپٹر سے آپ کو آسانی سے مل جائے کتاب السید ریاض السالحی مسلم شریف بہاری شریف ابودو شریف اب میں اس کا خلاصہ بیان کرنے لگوں آپ کو کیونکہ میں کوئی تحدیثیں نہیں پڑھا رہا آپ کو میں نے آپ کو چیز بتانی ہوتی ہے اب آگے ڈھونڈ لیں جب کبھی حدیثوں پر تفسرہ ہوگا پھر اس کا انداز اور ہوتا ہے آپ چار مقصد بیان کیے ہیں مقاصد کے جس کی وجہ سے آپ کتا رکھ سکتے ہیں قلب سیدن ڈاگ فر ہنٹی یہ نصائی شریف میں ہے قلب معاشیتن ڈاگ فر واشنگ آف انیمالز مسلم شریف کتاب البییو میں ہے یہ قلب حرسل ڈاگ فر فورمینگ بخاری شریف میں ہے یہ قلب الغنم ڈاگ فر شریف ابودو شریف کتاب التحارت میں یہ آپ کے چار مقصد ہیں جس کے لیے حضور نے اجازت دے دی کہ آپ کتا رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کتا رکھا تو روزانہ آپ کے عمل میں سے ایک کیرات جو ہے یا دو کیرات کٹتا جائے گا اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیرات کتنا بڑا ہے کیونکہ میں نے بہت بڑا بڑا کیرات سنا ہے یہ کیرات وہ نہیں سمجھئے جو آپ کے پیسوں میں ہے یا وزن میں تو اتنی نیکی ہے بھی دن میں کے نہیں یہ بھی دیکھنا ہے تو آپ کے عمل میں سے ایک کیرات دو کیرات کٹتا گیا نیکی میں سے اور جو خاص رحمت لے کر فرشتہ آتا ہے لفظ خاص دیکھئے خاص رحمت لے کر جو فرشتہ آتا ہے وہ بھی گھر میں آنا باندھ ہو جائے گا باقی میں ایک سو اکتیس نمبر لیکچر میں ڈیٹیل بیان کر آیا اب اس کو گھر میں رکھنا کیوں منا ہے اس کی ایک ریزن جو ہے وہ اس کا سلائیوہ ہے تھوک اس میں انتہائی خطرناک جراسیم ہوتے ہیں اب تو امریکہ میں بھی یہ گفتگو ہونے لگ گئی ہے یہ جولائی تیس جو ہے 2017 دسن کے اندر یہ قویشن تھا the deadly reason the deadly reason why you should not let dogs lick your face question سے اندازہ ہوتا ہے the friend of animals who love to lick faces can and do carry a long list of bacteria which can severely impact human health یہ اس کا انسر دیا گیا اور اس کے جو خطرناک جراسیم ہے ان میں سے ایک جرسومہ ہے kepnosytophiga kinemorsis اگر یہ آپ کے اندر جسم میں گھر کر گیا چلا گیا پھر آپ کے ہاتھ اور بازو جو ہیں وہ کٹے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمائے حدیث تو دوسری بک میں بھی ہے میں ابو دعود سے پڑھنا چاہتا ہوں کتاب التحارت میں حضور فرماتے ہیں یہ کتہ جس میں مو ڈال دیتا ہے اسے سات مرتبہ پانی سے دھو اور ایک مرتبہ مٹی سے مانجو فَقْسِلُوا سَوْعَ مِرَارٍ وَسَّا مِنَتُوْ اَفْفِرُوْهُ بِالْتُرَابِ فُقہانِ محدثی نے پھر گفتگو کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ احتیاط ہے ہائی احتیاط کیوں کہ اتنی مرتبہ دھونے کا مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ اس کے جراسیم اتنے خطرناک ہیں جو وہ مرتے نہیں ہیں مٹی میں نشادر ہوتا ہے اب اس سے مانجو تو جا کے کہیں ختم ہوں گے اس سے اندازہ لگا لیجی آپ تو مسئلہ سن لیا تو یہ کتہ گھریلو نہ تھا کہ آپ دگلیل پکڑیں کہ چونکہ فَلْيَسْتَتْ يُونس نے رکھا ہم بھی رکھیں گے نہیں وہ بھیڑیں چراتے تھے تو شیپ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ حفاظت کر دو یہ آج بھی لوگ رکھتے ہیں آپ چلے تو اکیلے تھے مگر یہ سونگتا ہوا آپ کے پیچھے آگیا اور یہ نہیں تھا کہ بیڈ کے ساتھ لٹا ہے آپ دیکھئے اب قرآن مجید کی آیت پر غور کر دی یہ مسلمانوں غور کرو وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَائِ بِلْوَسِیدُ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بیڈ پر کتہ سلالو کتے کو اوپر چڑھا لو نہیں قرآن مجید پڑھ لو ان کا کتہ فلیستت یونس کے ساتھ نہیں لیٹا تھا فلیستت یونس جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے حضرت مقسلمینہ کے پاس اور یہ بلوسید یہ اینٹرینس پہ لیٹا ہوا تھا دیکھا آپ نے تو مسلمانوں جو تمہیں نبی کہے وہ مان لو کیوں وہ اپنے تجربے کرتے ہیں سب لوگ ایک ساتھ بیدار ہوئے فلیستت یونس جو ہیں وہ باہر نکلے گھار سے ایسے باہر دیکھا نقشہ یہ بدل ہوئا ہے سبزہ زیادہ نظر آ رہا ہے یہ دوسرے سے گفتگو جو وہ کر رہے ہیں کتنی دے رہے ہیں کوئی اپنی حالت دے کر جواب دے رہا ہے کوئی سورج کو دے کر جواب دے رہا ہے اور کوئی باہر کی تبدیلی کو دے کر جواب دے رہا ہے یہ گفتگو ان سے اللہ خود کروا رہا ہے وہ بیان دے رہے ہیں یہ اللہ ان سے گفتگو کروا رہا ہے تاکہ اصلی مدت قیام غار ظاہر ہو اور اللہ کی طاقت ان پہ اور عوام پہ واضح ہو جائے میں آپ کے لئے سورة القحف سے پڑھنا چاہتا ہوں آج نمبر بارہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھا ایک جماعت وہ ہے جو غار کے باہر زندگی گزارتی آئی ہے اور ایک جماعت جو غار میں سوئی ہوئی ہے یہ دو جماعتیں منگی میرے استاد محترم شارع مسلم شریف شیح القرآن والحدیث علام غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو العلام مدیدی اشرف علی تھانوی اور پفیسط تحلقادری انہوں نے جو لنا علامہ کے ترجمہ کیا ہے تاکہ دیکھیں یہ تسامو ہے باقی بھی جس نے کیا ہوگا ان کے نزدیک تاکہ دیکھیں یا تاکہ ملوم کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے اس لیے کہ اس سے اشکال یہ ہوں گے کہ ان کو اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہ تھا اس لیے تاکہ دیکھیں تاکہ ملوم کریں تو اسے ایک اشکال پیدا ہوتا کہ اللہ کو پہلے ملوم نہیں تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ترجمہ لنا علامہ کا کریں کہ ہم ظاہر کریں تاکہ ہم ظاہر کریں اور اکل کو بھی لگتا ہے یہ ترجمہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اس لیے تھا کہ تین سو نو کمری سال کی مدد ظاہر ہو اور عوام کا یقین بالآخرہ یہ پختہ ہو جائے اب جب یہ اٹھ گئے پوچھتے ہیں کوئی پیسے ہیں کسی کے پاس تو کسی کے پاس پیسے نہیں لیکن فلیستت یونس کے پاس ایک چاندی کا سکاہ نکلایا اب میرے پاس ہیں اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اب ذرا قرآن سنیئے قرآن کیا کہتا ہے سورہ دلکہف کی آیت نمبر انیس اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکاہ دے کر شہر بھیجو شہر بھیجو کہ وہ جا کر ڈھونڈے غور کرے کون سا کھانا زیادہ پکیز آیا اور اس سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے اب فلیستت یونس کو بھیجا کیونکہ گورمنٹ کو ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہی ہیں اب وہ جب باہر نکلے گار سے تو ہیرانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کمی نہیں ہو رہی سبزہ زیادہ نظر آ رہا ہے پتھر زیادہ نظر آ رہے ہیں تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے تو اررقیم سے ان کا گھر جو ہے وہ قریب تھا زیادہ دور نہیں تھا لیکن رستے میں انہوں نے کھنڈرات دیکھے وہ آگے گئے ہی نہیں پلڑ کر واپس آ گئے ہو گئی واپس آ گئے اور حضرت مقسل مینہ سے آگے گا حضور باہر تو ہر شہ بدل گئی ہے پورا شہر کھنڈرات بنا پڑا ہے نہ مکان نہ مکین خالی زمین رقیم شہر کی عبادی نہیں ہے اب حضرت مقسل مینہ جو ہیں خود جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا آپ اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا خریدنے فلیٹلفیا کے بڑے شہر کی طرف پڑھے آپ کے دن فلیٹلفیا شہر ہے تب بھی وہی تھا آپ جب غار سے سیدہ نیچے آئے اللہ کی قدرت دیکھئے اور بیوی کی عقیدت دیکھئے تین سو سال بعد تقریباً کہنا ہو آگے پیچھے سال ہو سکتے ہیں آپ جب نیچے اترے تو اسی رستے سے آپ جانے لگے تو رستے میں ہی بیوی کی قبر اللہ حکبر جللہ شہر لے آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں قبر تو نہیں ہوتی تھی قبر لگ رہی ہے کتنی دیر کھڑے رہے یقیناً بانوہیلن کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ آج میرے خامد میری قبر پہ کھڑے چلو حیرانی کے باعث ہی سی کھڑے پھر آپ آگے چل پڑے کھندرات کو آپ نے دیکھا حیران ہوئے کہنے لگے ہاں واقعی یہ تو نہیں تھے اگدم گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی حیران ہوگے اب اگدم سے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئے وہ دو تھے وہ تیزی سے جب گزرے تو آپ نے ان کی وردی دیکھی کہنا کہ یہ وردی یہ بھی نہیں تھی چونکہ آپ تو خود گورنمنٹ میں تھے نہیں وردیوں کا کلر یہ تو نہیں تھا لیکن آپ چلتے گے آپ کو اپنے دوستوں کے لیے کھانا لینا ہے بڑی تیزی کے ساتھ چلے تو دیکھا کہ آگے ایک آدمی جو ہے اس کی رت گڑ جو ہے وہ اس کا پہیہ جو ہے وہ ایک گڑے میں بھسا ہوا ہے چونکہ اس کے اوپر وزن زیادہ ہے وہ اکیلا نکال نہیں پا رہا اس کو نکالنے کے لیے دو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک وہ جو گڑے کی نکیل کو پکڑے اور ایک وہ کہ جو پہیے کو زور لگا کے باہر نکالے آپ نے فرمایا میں تمہاری ہیلپ کروں تو وہ آگے سے کیا بولا گیا کہ خدا تمہارا بھلا کرے آپ اکتم سے حیران ہوئے کہ لیکن کیا کہا تم نے میں نے کہا کہ خدا آپ کا بھلا کرے آپ بڑے خوش ہوئے کہنے لگے تم مواحد ہو جی ہاں آپ نے ممیسے چل تم گھوڑے کو پکڑو میں پہیہ نکالتا ہوں ماشاءاللہ تھاکت تھی آپ نے پہیے کو پکڑ کے زور لگا کے نکال دیا وہ شکریہ آدھا کرتا ہوا چل پڑا آپ پیدل چلتے چلتے فیلیڈلفیا میں داخل ہوئے دروازے میں داخل ہوئے تو دروازے کو دیکھے ہیران آگئے پلیس والوں کو دیکھا پلیس والوں کی وردیاں دیکھ کر ہیران آگئے آپ کی ہیرانی بڑھتی جا رہی ہے بلڈنگز کی تعداد ان کے نقشے وہ ڈیفرنٹ ہیں تبدیلی نظر آ رہی ہے وردیاں درخت امارات ہیران ہو کر ایک صاحب سے پوچھتے ہیں جناب یہ کونسا شہر ہے اجنبی لگتے ہو یہ فیلیڈلفیا ہے اب وہ امان میں فیلیڈلفیا ہے یہ اچھا اچھا کہنے دیکھیں ہاں فیلیڈلفیا ہے یہ نام تو وہی تھا جہاں آپ رہتے تھے مگر اب آپ حیران ہو رہے تھے شہر اتنا عزیم نہ تھا اور اس وقت تو حیرانی حضرت مقسل مینا رحمت اللہ کی بڑھ گئی کہ جب آپ بزار میں سے گزر رہے تھے چہرے کے اوپر یوں چادر لی ہوئی ہے کہ ایک بندہ دکاندار سے لڑ رہا تھا اور لڑتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت مریم کی قسم ہے کہ میں نے تمہیں پیسے دیئے آپ نے فرمایا سرے عام بزار میں حضرت عیسیٰ اور مریم کا ذکر یہ کیسے کہ لگے ہو سکتا ہے کہ سپائی نہ ہو کوئی آپ پھر دکان پہ پہنچے سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہو سکتا تھا آپ کی نظر میں روٹی آپ نے اس کو سکھا دیا اور کہا مجھے روٹی دے دو اس سکھے کو دیکھنے لے گا کہنے لگا یہ تو کوئی بہت پرانا سکھا ہے یہ دیکھو یہ ہے نیا سکھا یہ تو کرنسی نہیں چلتی فرما لگے کل تو چل رہی تھی تو حضرت مقسلمینہ فرما لگے کہ لگے کل تو چل رہی کہنے لگا کل کل کا کیا مطلب یہ تو کوئی بہت پرانی لگتی ہے پرانی نہیں ہے کہنے لگا اچھا ایسی باتیں مت بناو لگتا کہ تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے چلو مجھے بتا دو ادادہ کر لیں گے اگر تم نے نہ مجھے بتایا تو پھر کیا ہے میں تمہیں پولیس کی حوالے کر دوں گا تو آدمی کو جب کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو وہ پھر اس طرح نیکی کماتا ہے جب اس نے دیکھا کہ مجھے کوئی چیز اس سے ملنے والی نہیں ہے اس نے پولیس والے کو بلا کے کہا اس لڑکے کے پاس اس نوجوان کے پاس خزانہ ملا ہے کہیں یہ دیکھو یہ سکھا ہے اس نے سکھا پولیس والے کو دیا اور ان کو پولیس کی حوالے کر دیا آپ نے فرمایا میرا نام مقصل مینہ ہے میں کلی تو گیا ہوں ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے تو میرا نام نہیں جانتے کدھر ہے دکھیا نوس پولیس والا سنے تو ہیران ہو وہ سیدھا پکڑ کے دربار میں لے گیا دربار میں جب لے کر گیا تو وہاں دربار میں کھڑے ہو کہ قریب تھا کہ آپ کو پکڑ کے مارتے ہیں مجرم سمجھتے آپ نے فرمایا سنو خور سے سنو میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا نام مقصل مینہ ہے دکھیا نوس میں ان کا دھماد ہوں کدھر ہے وہ انہوں نے ہمارے قتل کا آرڈر دیا تھا پوچھو تم ان سے کوئی خزانہ میرے پاس نہیں ہے مقصل مینہ اور یہ باتیں تو کھٹ کی دربار میں جب لے گئی تو وہ جو بادشاہ تھا اس کے کان میں جب یہ لفظ پہنچے تیا ڈوشیس کے کان میں پڑھو کہ نے کہا کیا دکھیا نوس مقصل مینہ میں نے پڑھی تو ہے ایسی عبارت پڑھی تو ہے میں نے خزانے میں تمہارے کچھ اور بھی ساتھی ہے نا یہاں وہ گار میں اللہ اکبر جلالہ شاہدو بادشاہ تو اسی وقت سجدہ میں گر گیا کیا لگا میں جانتا ہوں چلو فوجیوں سے یہ کہا سوائیوں سے ان کی جو خاندان کی ابھی ہیں جس محل میں وہ رہ رہے ہیں ان کے پاس ان کو لے کر جاؤ فضرت مقصل مینہ کو لے کر چلے گی اس وقت آوریس تھے گرینڈ 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 جی اتنا بھی گرینڈ لگا لیں کوئی پڑھ پوتے سے آگے ہو سکتے ہیں پڑھ پوتے سے پیچھے تو ہو نہیں سکتے وہاں پہنچے وہ اس وقت انتہائی بڑے ہو چکے تھے اور وہ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے بتلاتے تھے انہوں نے بھی ایک دن بتلایا تھا تبلیغ کر رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا اب کوئی نبی آئے گا تو کہاں فاران میں آئیں گے کہاں فاران کیا ہے کہاں بیٹے یہ خجوروں والی زمین وہاں آخری نبی آئیں گے تو یہ سانے مواہد تھے سچی تعلیم تھی ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیم یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی نہیں مانتے تھے تو حضرت مقسل مینا جو ہیں وہ وہاں پہنچے آپ نے پہچان لیا وہ پرون پتھر وہی چیزیں آری ایس کو جب پتا چلا آپ نے جب بتلایا تو اس وقت ان کی نواسی آری ایس کی نواسی بلکل بانو ہیلن کی شکل کی پہلے تو حضرت مقسل مینا دیکھ کر جو ہے نا وہ پرشان ہوگئے کہ لگے بانو ہیلن ہے لیکن تو اسی تبدیلی آگئی پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو تذکرہ کر رہے ہو اس بات کو تین سو سال گزر چکے ہیں مجھے دیکھو میں آپ کا گرینڈ گرینڈ سن یہ میری آگے نواسی پھر آپ کو بتا چکے گیا تو وہ آری ایس اور آپ کی نواسی یہ سب آپ کے ساتھ جو ہیں وہ پھر چلے ان کو لے کے ساتھ چلے تو فرمانے لگے مجھے ان کے لیے کھانا لے کر جانا مجھے جلدی جانا ہے بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ میں بڑے بڑے پادری سم لوگ وہ چلے پیچھے آپ تیزی سے پہلے ہی نکل گئے کچھ پولیس والے آپ کے ساتھ کر دیا گیا تو کھانا آپ نے کچھ لیا اور یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آپ کی نواسی بھی شاہد بلکل بانو ہیلن کی ہمشک اور حضرت مقسلمینہ بھی اوپر چڑھتے جا رہے ہیں پولیس والے نیچے ہی کھڑے ہوئے اور نیچے جب کھڑے ہوئے یہ اوپر چڑھ رہے ہیں تو اوپر سے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ ابھی تک آئے کیوں نہیں تو انہوں نے دیکھا پولیس والے نظر رکھے ہیں لگے لئے وہ سپاہی تو آگئے ہم پکڑے نہ جائیں لیکن وہ مقسلمینہ کہاں ہیں وہی نظر آ رہے ہیں ایک دم سے یہ پھر غار کے بالکل سامنے آ گئے تو دیکھا تو کہیں بانو ہیلن جب انہوں نے دیکھا مریم کو جو نواسی تھی آریاس کی کہیں لگے بانو ہیلن آ دوسارے بولے بانو ہیلن آپ بھی آگئی ایک رات ہی صبر نہیں کر پہی آپ اتنی دور سفر کر کے آگئی ہیں تو حضرت مقسلمینہ نے فرما نہیں ہے یہ بانو ہیلن نہیں ہے پھر وجہ آپ کے گرانڈ سن گرانڈ سن تھے آریاس وہ ایک دم وہ بھی ظاہر ہوئے انتہائی بڑی مشکل سے وہ اوپر بلندی پر آیا تھے بہت بڑی ہو چکے تھے آریاس اور ساتھی جو تھے وہ ان کی تعریف کرنے لگے وہ باقی جتنے دوست تھے ان کی اللہ کی رحمت ہو آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ پر تو وہ سارے حضرت مقسلمینہ کو دیکھ کے یہ ہماری تعریف اتنی کیوں کر رہے ہیں یہ ہماری تعریف کیوں کر رہے ہیں میں سمجھاتا ہوں چلو چلو تم اندر چل کے پہلے کھانا کھالو ان کو اندر لے کر گئے بہر نیچے تو پورا شہر آ گیا بادشاہ بھی آ گیا سور جس جس کو خبر ہوئی وہ سارا امڑا ہے ان کو دیکھنے کے رہی ہے کہ یہ تین سو نو کمری سال سوئے رہے ہیں بادشاہ خدا ہے لوگ آئے گار کو دیکھا ان کو دیکھا تو ہر ایک کو پھر یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی نے جب ان کو تین سو نو سال کے بعد جو ہے وہ اٹھا لیا ہے تین سو نو سال تک ان کے جسم کی حفاظت کی ہے پھر ان کو زندہ کر دیا ہے وہ بھی ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بھی اٹھا سکتا ہے اس کے اندر طاقت ہے وہ ہمیں اٹھائے گا تو یقین بالآخرہ جو ہے وہ ان کا مکمل ہو گیا اللہ اکبر جل اللہ شان ہو پورا شہر تقریبا جمع ہو گیا تھا تو آپ نے پھر مجمع سے خالص توحید پہ لیکچر دیا ہر ساتھی نے کوئی نہ کوئی وہاں نصیحت کی پھر بادشاہ تی ایڈوشیس نے کہا ہم اولیاء اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شہر فلیڈلفیا میں واپس چلے اور بڑے عبادتگاہ میں لوگوں کو تبلیغ کرے اور مجمع بسیحی کہہ رہا تھا اللہ کی رحمت وہاں پر اللہ کی رحمت وہاں پر قاضی نے یہ کہا ان کے جانے سے ہمارا گرجہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے فلیڈلفیا میں یعنی امان جورڈن کے اندر دنیا سے لوگ آئیں گے پھر ہماری ہمارا بزنس بھی بڑے گا ہمارے نظرانے بھی بڑ جائیں گے یہ ساری چیزیں وہ ولی اللہ سن رہے تھے آپ نے مجمع کو دیکھا مجمع والوں کو دیکھا تو پرشان ہو گئے کہہ لگے آپ لوگ یہاں رکھو آپ رکھو جب بادشاہ نے کہا آپ چلیئے غار میں آپ اندر گئے اندر جا کر سب کو بٹھایا مقصر مینہ کہنے لگے سب سے کہنے لگے سنو یا پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ اٹھایا اور ان ظالموں سے ہمیں بچا لیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کوئی بزنس کی بات کر رہا ہے کوئی شورت کی بات کر رہا ہے کوئی بات اللہ کی کاری نہیں رہا ہم لوگ تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہاں غار میں آگئے تھے کیا ہم واپس پھر چلے جائیں دولت شورت بزنس ان چیزوں میں اللہ سب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور سارے سجدے میں گر گئے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بعد کہنے لگے اللہ ہمیں بچا لے ہم تو ملکوتِ عالی کے طلبگار تھے مگر تین سو نو سال بعد بھی زمین پر ہی ہیں اے اللہ یہ زمین اس وقت ایک جلخانہ لگ رہی ہے مالی ہمیں واپس نہیں جانا ان کے ساتھ اے اللہ اب ہم سب کی آرزو یہی ہے ہمیں قید خانے سے رہا کر دیں یہ وہ سجدے میں کہہ رہے تھے اب ان کی روکف سے انسری سے پرواز کر گئے ماروالے انتظار کر رہے تھے آنی رہے آنی رہے آنی رہے کہ اندر سے کم باہر آئے مگر مریم کی نظر پڑ گئی کتمیر پر وہ کتمیر مر گیا ہے آؤ ان کو جاگی ہم بتائیں اب وہ باہر سے آواز دے رہی ہیں کتمیر مر گیا ہے آپ باہر آئیے دیکھئے مگر کوئی جواب نہ آیا اور ایس اپنے دوست اور بڑے پادری کے ساتھ اندر داہل ہوئے تو دیکھا کہ سب سجدے کی حالت میں دنیا سے زخصت ہو چکے ہیں پادری نے پھر باہر آ کر اطلاع دی اور ایس نے بھی اطلاع دی وہ دنیا سے چلے گئے بادشاہ بڑا حیران ہوا پھر بادشاہ خود اندر آیا سب کو سجدے کی حالت میں دیکھا اور حکم دیا کہ سات کبریں جو ہیں وہ بنائی جائیں مگر پادری بولا نہیں آٹھ آپ نے کتے کو بھلا دیا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ تابوت میں رکھ دیا بعض نے کہا سونے کے تابوت بنائے گئے لیکن حضرت مقسلمینہ نے آگے خواب میں کہا ہم سونا تو چھوڑ کر آئے تھے نکالو اسے تو کہتے ہیں کہ پھر لکڑی کے تابوت میں رکھ دیا گیا باز کہتے ہیں ویسے ہی جہاں تھے وہیں چھوڑ کروا بھی سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے سب چیزوں کو اللہ تعالی نے ان کو تین سو نو کمری سال تک محفوظ رکھا پھر بیدار کر کے لوگوں کو ان کی سٹوری سے ادا کیا تاکہ معلوم اور یقین ہو جائے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا جیسے وہ طویل سے طویل نیند کے بعد اٹھا سکتا ہے اس نکتہ اور سبق کی جانب خود قرآن نے صناحت کر دی سورة القاف آیت نمبر اکیس پہ کا وَقَذَٰلِكَ آَسَرْنَا عَلَيْهِمْ لَيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَأَنَّ السَّعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَرَ اللہ حُکْبَرْ جَلَّا شَابْ صحاب القاف رحمت اللہ علیہم نے جب سجدے میں روح خیرات کر دی تو اب دو گروہ ہو گئے مذہبی لوگ کہنے لگے مسجد سجدہ گاہ عبادت گاہ بنائیں گے ہم یہاں سیاسی لوگ کہنے لگے نہیں ایک یادگار امارت ہم بنائیں گے یہاں چونکہ مذہبی لوگ غالب تھے سیاست پہ بھی حاوی تھے ان کی بات ہی مانی گئی قرآن مجید اسے یوں کہتا ہے قَالَ اللَّذِينَ غَلَبُ عَلَىٰ عَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا جو لوگ ان کے معاملات پر حاوی تھے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان کے قریب مسجد بنائیں گے اصحاب القحف کی قحف کے پاس عموی حکومت میں مسجد بنائی گئی ہے اس دور میں بھی انہوں نے عبادت گا جو ہے وہ بنائی یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ واقعہ اس کو ایڈورڈ گبن نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب The History of the Decline and Fall of the Roman Empire اور آپ کو اگر پڑھنی ہو تو چپٹر نمبر 33 پہ جائیے گا وہاں اوپر ٹائٹل جو ہے وہ کیا ہوگا ٹائٹل ہوگا Fable of the Seven Sleeppers یہ کتاب آج 2019 سے 243 شمسی سال پہلے لکھی گئی یہ واقعہ تو آپ وہاں پڑھ لیں یہ واقعہ مختلف ہے لیکن اس نے ڈنڈی ماری بہت سخت میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی آپ پڑھیں تو یہ بھی دیکھ لیں یہ سٹوری بیان کرنے کے بعد مصوف کیا لکھتے ہیں انہی کے الفاظ میں میں آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں اس پاپلر ٹریل جو محمد اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نہیں کہا might learn when he drove his camels to the fields of Syria is introduced as a divine revelation into the Quran سمجھ رہے ہیں ڈنڈی دیکھ رہے ہیں کہ سیریا کے ٹریپ میں حضور نے یہ سیکھا تھا اور پھر آ کر کہا کہ یہ اللہ نے مجھ پر وی کی ہے استغفراللہ ان کے بعد بھی لوگ وہاں گئے الجامعہ لے احکامل قرآن جز دسوہ ہے صفحہ اس کا تین سو اٹالیس ہے ابن عباس کسی غزوہ میں شام گئے وہاں سے موجودہ ملک اردن کے شہر جہاں اب غار ہے وہاں گئے تو آپ انہیں غار میں ہڈیاں دیکھی تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مدت طویلہ سے یہاں سے رخصت ہو گئے ابن جرین نے یوں لکھا ہے کہ حضرت کتادہ کہتے ہیں کہ ابن عباس ایک مرتبہ حبیب بن سالمہ کے ساتھ غزوہ میں گئے راہِ بلادِ روم میں اس جگہ سے گزر ہوا جہاں پہانوں کا سلسلہ ہے وہاں انہوں نے غار کے اندر انسانوں کے ڈھانچے دیکھے کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ اہل الکحف کی ہڈیاں ملوم ہوتی ہیں اللہ کی قدرت دیکھو ذرا یہ ایک ہی غار ہے ایک دور میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی اجسام کو محفوظ رکھا اسی غار میں رکھنے میں بھی اور دنیاوی اثرات سے متاثر کر کے بھی کہ اولیاء کی اجسام زمین یا موسم کی وجہ سے محفوظ نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے حکم سے اور اس کی رضا سے محفوظ ہوتے اسی زمین پر تین سو نو سال تک جسم رہے محفوظ ہیں اسی زمین پہ ہیں بعد میں آپ کو ڈھانچہ نظر آ رہے تو یہ خصوصی طور پر آڈ رہا ہے اللہ کا تاکہ لوگوں کو ملوم ہو جائے آپ نے سنا اصحاب القاف نے اپنا گھر چھوڑا نوکری چھوڑی یہ سائش و آرام چھوڑا کیا خیال ہے ان کا مقام اللہ کی نظر میں ویسے ہی ہوگا جیسا مشرقوں یا گناہگاروں کا ہوتا ہے نہیں اللہ کے بندوں تم اپنے خادموں کو کیا صلح دیتے ہوگے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیتا ہے تم صرف مادی شیعہ دیتے ہو کوئی عزاز دے دیتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جگہ میں برکت ڈال دیتا ہے ان کے ناموں میں برکت ڈال دیتا ہے شیخ القرآن مفتی ابن مفتی مفتی اقتدار احمد نعیمی رحمت اللہ میں نے ایک دفعہ ان کی زیارت کی ہے ابھی میں مدرسے سے فارغ ہو کر تقریر شروع ہی کی تھی میں لاہور سے یارسولہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لئے آتا تھا پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں ایک دن تقریر کر رہا تو صدیق بات صفوت ہو گئے ہیں انہوں نے نعرہ لگایا جا نشین مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ میں میں نے ان کو دیکھا ہوا نہ نہیں تھا میں ایک دم رک گیا تقریر رک دی میں نے جو وہاں کا خطبہ دے رہا تھا میں رک گیا میں نیچے اتر آئے میں نے کہا بھئے اب میں تقریر نہیں کر سکتا حضرت تقریر فرمائیں تو مفتی اقتدار صاحب پھر خطبہ دینے لگے تو ان کے ابھی جملے یاد ہیں آغاز میں انہوں نے یہ بڑکپن ہے ان کا کہنے لگے سننے آیا تھا سنانا پڑ گیا بیٹھنے آیا تھا بٹھانا پڑ گیا انہوں نے جو تفسیر لکھی آگے مفتی احمد یار خانیمی رحمہ اللہ کے بعد انہوں نے آگے بڑھائی تو وہ لکھتے ہیں سورة القحف کے اندر ان بندوں کے صحاب القحف اور ان کے ناموں کو پڑھنے اور تویز رکھنے سے اللہ تعالیٰ سولہ اشیاء سے محفوظ رکھتا ہے ان میں سے سولہ میں سے انہوں نے جلنا لکھا جلنے سے محفوظ چوری سے محفوظ جنات سے محفوظ نظرِ بد سے محفوظ بے برکتی دیوانگی مقدمہ بازی ان سے بندہ محفوظ رہتا ہے اگر یہ نام اپنے پاس رکھیں ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کہیں آگ لگی ہے تو کپڑے کے اوپر ان کے نام لکھے وہ کپڑا اگر آگ میں پھنک دیا جائے تو آگ بھج جاتی ہیں وہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کے نام لکھ کر تجوری میں رکھ دیے جائیں کشتی میں رکھ دیے جائیں جہاز میں رکھ دیے جائیں تو وہ آفات سے یہ بچ جاتے ہیں برکتی برکت ہوتی ہے بچے کو بخار نہ جاتا ہو تو کہتے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ لکھ کر گلے میں لٹکا تو بچے کا بخار ظائل ہو جائے گا میرے مرشد شیخ الاسلام والمسلمین حجت الاسلام شارِ حدیث و قرآن حضرتِ علامہ سید محمد مدنی میا آپ نے اصحاب القحف کی غار وہ جو غار ہیں اس غار پہ وہاں جا کے مختصر سا بیان دیا وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے مختصر سا جو بیان فرمایا سن لو آپ لیکچر تو سنتے ہی ہو اشرفی چینل پر حضرت کا لیکچر وہاں ہوتا ہے تو آپ نے ایک واقعہ بیان کی میرے مرشد کا فیض آپ بھی سن لیجی کہنے لگے کہ جب کبھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ فاتحہ مان لے ان کی واقعہ سنا رہے ہیں فاتحہ مان لے ان کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تُو میرا کام کر دے تو میں فاتحہ پڑھوں گا اس کا ثواب جو ہے وہ میں اصحاب القحف کو دوں گا تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک دن مقرر کریں اور اس میں ایسے نیک لوگوں کو بلائے کہ جو نشہ نہیں کرتے سگرٹ نہیں پیتے سموک نہیں کرتے وہ بندے بلائے اور ایک کتے کو جا کے بھی دعوت دے آئے ان اس کو کہے جا کے کہ فلان دن فلان جگہ پر میں اصحاب القحف کی فاتحہ جو ہے وہ کروا رہا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تو نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ کتہ بھی اس دن فاتحہ میں شریک ہوگا اللہ اکبر جللہ شان ہو تو میرے مرشد نے کہا ہے تو آپ لوگ بھی جو ہیں اشرفی چینل پر جتنے لوگ سن رہے ہو میرے چینل پر جتنے لوگ سن رہے ہو یا اور جو ہماری بات آگے پھوچائے گا یہ سب سن لو جب کبھی کو مشکل ہوتی ہے اے اللہ میری حاجت پوری فرما اور میں فاتحہ دوں گا اصحاب القحف کے نام کا یعنی ان کی روح کو ثواب کروں گا تو پھر وہ اچھی سی چیز پکائے پکانے کے بعد پھر بندوں کو بلائے ان بندوں کو کھلائے تو اس سے بہتر یہ بچے ہی آپ کو ملیں گے آپ تو کوئی ایسا بندہ بڑا نہیں ملے گا بچوں کو بلائے انہیں کھلائے اللہ اکبر جللہ شان ہو تو یہ جو ان کا کتہ کتمیر ہے یہ کتمیر ان کے کتے کا نام ہے یہ بلام بن باعور کی خال پہن کر جنت میں جائے گا علشبہ بن نظائر اس کی جز رابع اور فن سالس اس میں یہ لکھا ہے کیا صحاب القحف کا کتہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا تو صورت القحف جو ہے وہ پڑا کرو اس کی بڑی فضیلت ہے مسلم میں ابودعود میں نسائی میں صحیح ابن حبان میں ہے حضرت ابودردہ سے بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس نے صورت القحف کی آخری دس آیات حفظ کر لی ایک سو دس تک وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا تو مسلمانوں صورت القحف کی آخری دس آیات اپنے بچوں کو یاد کرواؤ خود یاد کرو اور دوسری روایت ہے کہ وہ جو روزانہ ان دس کی تلاوت کرے گا یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ یاد کر کے چھوڑ دے روزانہ پڑے دارمین ہے مجمع و زواعد میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا جس شخص نے صورت القحف پڑھی یا جمعہ کے دن امریکہ میں پڑھی یا جہاں جہاں آپ سن رہے ہو جس نے پڑھی اسی جگہ کے جہاں سے پڑھی وہاں سے لے کر مکہ تک نور ہی نور ہو جائے گا اور یہ نور ہی نور دوسرے جمعہ تک رہے گا تو اس لیے ہر جمعہ کو بھی صورت القحف پڑھو کیوں اس لیے کہ مکہ جو ہے وہ توحید کا گڑھ ہے تو آپ سے لے کر مکہ تک اللہ اکبر جللہ شاہد ہو نور ہی نور ہو جائے گا اس واقعے کے اندر وَلْ يَتَلَتَّفْ کا لفظات آئے جب آپ یہ واقعہ پڑھیں گے تو وَلْ يَتَلَتَّفْ اسے چاہیے کہ نرمی کرے یہ لفظ آتا ہے اس لفظ کا کمال معلوم ہے کیا ہے مقام کیا ہے اس کی جو تے ہے نا وَلْ وَاوْ لَامْ يَاتَا پھر اس کے بعد لام پھرتا یہ جو بیچ میں تے ہے نا اس تے جو ہے اس تے پہ اس تا پر قرآن مجید حروف کے اعتبار سے آدھا ہو جاتا ہے الفاتحہ موسیقی